رحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اللہم ارنا الحق حقا ورسکنا اتباع ورن الباطل باطلا ورسکنا اشتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین پچھلے ہفتے ہم نے سورہ قبر کا بتالہ شروع کیا تھا میں نے تلاوت تو آیت نمبر سترہ تک کی تھی لیکن ہمارا درس آیت نمبر آٹھ تک ہی پہنچ پایا تھا جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کیا تھا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم اس پوری سورہ مبارکہ کا متعلق مکمل کر لیں لہذا ہماری نشست قدر معمول سے زیادہ طویل ہوگی اس کے لئے آپ ذہن پہلے ہی سے تیار ہو جائیں کچھ مجھے تکلیف بھی ہے گلے میں تکلیف کے ساتھ زبان بھی کچھ اس کی جڑ میں کچھ انفیکشن ہے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے اور حمد دے کہ میں جو ارادہ ہے اسے پورا کر لوں یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نجم اور سورہ قمر یہ مصف میں متصل بھی ہیں اور یہ قرآن مجید میں سورتوں کے مابین جو ایک نسبت زوجیت ہے یعنی جوڑے جوڑے ہیں اکثر و بیشتر سورتیں تو ان کے مابین و نسبت زوجیت بہت نمائع طور پر بتمام و کمال موجود ہے اس کے میں نے چند پہلو پچھلی مرتبہ گنوا دیئے تھے ایک جو آج کے درس کے اعتبار سے اہم ہے اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ نجم باسٹھ آیات پر مشتمل تھی لیکن اس میں صرف چند چار یا پانچ آیات ہیں جو انباؤ الرسل پر مشتمل ہیں رسولوں کے حالات رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کی طرف مبوس کیا اور قوموں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا وضاحت میں کر چکا ہوں عذاب استیصال یعنی بے خوبن سے اکھار دینے والا عذاب کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دینے والا عذاب جیسے جھاڑو پھیر دی جاتی ہے صفائی کے لیے کہیں ایسے ہی اس قوم کا صفایہ کر دینے والا عذاب یہ ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو مبوس کیا اور انہوں نے آخری درجے میں اتمامِ حجت کر دیا اقلا بھی نقلا بھی قولا بھی عملا بھی اپنے کردار سے بھی اپنی دعوت و تبلیغ سے بھی ہر پہلو سے حق کو مبرہن کر دیا کہ اب کسی بھی شخص کے لیے جس کے دل میں گمراہی پر جمع رہنے کے لیے آخری درجے میں فیصلہ وہ قائم نہ ہو چکا ہو اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ حق اس کے سامنے واضح نہیں ہوا اس کے باوجود اگر قوموں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا تو وہ حلا کر دی گئے چھے قوموں کا ذکر قرآن مدید میں اس سلسلے میں بتقرار و اعادہ آیا ہے قومِ نوح علیہ السلام قومِ حود جس کا نام جو ہے قومِ عاد بھی ہے حود ہیں علیہ السلام جو رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے قومِ صالح علیہ السلام جس کا قومی نام سمود بھی ہے پھر قومِ لوت جو دو شہروں میں آباد لوگوں پر مشتمل تھی عمورہ اور صدوم کی بستیاں جو ڈیڈ سی کے ساحی پر تھیں اور اب وہ اسی میں اس کا ملبع جو ہے غرف ہو چکا ہے پھر قومِ شعب یا مدین یا مدیان یہ مختلف نام ہیں لیکن یہ کہ حضرت شعب ان کی طرف بھیجے گئے اس علاقے کا نام مدین ہے جہاں وہ قوم آباد تھے اور پھر آلِ فرغون جن کی طرف حضرتِ موسیٰ اور خاون بھیجے گئے یہ چھے اقوام ہیں جن کا ذکر آتا ہے جو طویل مکی صورتیں ہیں جیسے سورہِ عراف اس میں آپ نے دیکھا کہ پورا ایک ایک رکوع ان قوموں اور ان رسولوں کے حالات پر مشتمل ہیں اسی کے ایک مثال ہے سورہِ شعرہ سورہِ حود پھر یہ کہ جو درمیانی سائز کی صورتیں ہیں ان میں نسبتاً اختصار کے ساتھ ہیں اب یہ چھوٹی صورتیں ہیں تو ان میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت النجم میں تو چند آیات میں ہیں جیسا کہ آج بھی ابھی نماز میں آپ نے سنا وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادًا الْأُونَى ایک آیت کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد کو پہلی عاد قوم وَسَمُودَ فَمَا عَبْقَا ایک آیت میں پھر سمود کا ذکر ہے اور سمود کو ہلاک کیا تھا اور اسے نہیں باقی چھوڑا وَقَوْمَنُوْهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ أَظْلَ مَوَاتْغَا ایک آیت اور اور ان سے پہلے قوم نور کو ہلاک کیا تھا اور وہ تو ان سب سے ہی بڑھ کر زیادہ ظالم اور مشرک اور سرکش اور متمرد تھے وَالْمُؤْتَفِقَتَ أَحْوَا فَغَشَّهَا مَا غَشَّا یہ دو آیات ہیں کہ جو بستیاں تھیں صدوم اور عبورہ کی ان سے متعلق ہیں تو چار رسولوں کا ذکر ہوا اور بہت مختصر ایک ایک آیت کے اندر لیکن اس کے برق سورت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ قبر میں کہ اس کی آیات ہیں پچپن شروع میں آٹھ آیات کچھ اتنی ہی آٹھ دس آیات آخیر میں یہ پندرہ سولہ آیات کو چھوڑ دیجئے تو جو مین بلک ہے اس سورہ مبارکہ کا تقریباً چالیس آیات وہ امباؤ الرسل پر مشتمل ہیں اب وہ تفصیل سے بات یہاں پر آ رہی ہے اگرچہ اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی سورہ ہود میں یا سورہ آراف میں یا سورہ شعراء کے اندر آپ کو ملتی ہے لیکن بہرحال سورہ قبر کے مقابلے میں آپ کو نمائیہ طور پر نظر آئے گا کہ ان واقعات کا تذکرہ یہاں زیادہ تفصیل سے ہوا ہے ایک بات جو پچھلی مرتبہ اجمالاً میں نے ارز کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مضاحت صحیح طور پر نہیں ہو پائی تھی اگرچہ جو میرے درس کے قدیم شرکاں ہیں ان کے سامنے یہ مضامین واضح ہیں انہیں مستحضر بھی ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی سلسلہ درس شروع ہوتا ہے کچھ نئے حضرات اس میں شرکت شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے قرآن مجید کے متعلق زمن میں کہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں دو مختلف طریقوں پر آتا ہے ایک ان کے ذاتی کردار کی عظمت کو دمائی کرنے کے لئے ان کا ذاتی مقام اور مرتبہ پھر یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص وصف ہے حضرت عیوب علیہ السلام ان کا صبر گویا کہ ان کا ترہ امتیاز ہے صبر عیوب صابر حضرت عشمائل علیہ السلام زبیح اللہ ہے ان کے لئے قرآن مجید میں بار بار لفظ آتا ہے حلیم غلام حلیم نہات حلیم التبع عیسی اسی طریقے سے مختلف انبیاء کے آپ کو کردار کے ان کی عظمت کے مختلف گوشے جو ہیں قرآن مجید میں نمائی کیے گئے ہیں حضرت ابراہیم کا مثلا ذکر آیا ہے صورت النجم میں وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا اور وہ ابراہیم جس نے پورا پورا عدا کر دیا اللہ کا حق ادا کر دیا بندگی کا حق ادا کر دیا جو امتحان اللہ نے لیا اِسْ قَانَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَانَ اسْلَمْ تُلْرَبِّ الْعَالَمِينَ اب یہ ان کے ذاتی کردار کی عصمت ان کا مقام اور مرتبہ پورے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر نہیں ہے امباؤ الرسل میں وہ شامل نہیں ہے لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا جو مقاب اور مرتبہ ہے کون شخص اس سے نواقف ہوگا امام الناس ہیں ابو الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا عَلَىٰ نَبِيَّنَا وَالَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ تو یہ دو انداز علیدہ ہیں ایک کے لیے قرآن مجید کی اسطلاح ہے قَسَسُ النَّبِيِّينَ اور ایک کے لیے ہے امباؤ الرسل رسولوں کو بھیجا قوم نے انکار کیا قوم ہلاک کر دی گئی اس پر عذاب آیا یہ ایک انداز ہے اور ایک ہے رسولوں کے حالات ان کی ذاتی کردار کی عظمت اس کے لیے لفظ قصص آئے گا جیسے کہ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا عُحَيْنَا إِلَيْكَ حَاذَ الْقُرْآنِ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پوری سورہ یوسف کو پڑھ جائیے اس میں وہ انداز نہیں ملے گا جو امباؤ الرسول کا ہے لیکن حضرت یوسف کی سیدت و کردار کی عظمت ان کی پاک دامنی ان کی عفت ان کا جو بھی مقام اور برتبہ ہے ذاتی اعتبار سے ذاتی شخصیت کے پہلو سے وہ ہے جس کو پوری سورہ مبارکہ میں نمائع کیا گیا تو قصص النبیین ایک علیدہ شئے ہیں امباؤ الرسول ایک علیدہ شئے ہیں قصص کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے عام طور پر مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ قصے کی جمع ہے ایسا نہیں ہے قصے کی جمع عربی میں بنے گی قصص قاف کے زیر کے ساتھ قصص النبیین ہو تو اس کا معنی ہوں گے نبیوں کے قصے نبیوں کے حالات اور جب قاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہے مصدر قصص النبیین نبیوں کا بیان نبیوں کے حالات کا بیان تو یہ قصص النبیین ہے در حقیقت نبیوں کے حالات کا بیان جہاں وہ قصص النبیین کا پہلو آئے گا یہ دوسرا نمائیہ آپ کو پہلو نظر نہیں آئے گا ان کی وہ جو قوموں کی ہلاکت اور ان کی بربادی اور تباہی اور ان کے پر عذاب الہی کا نزول اور جہاں رسولوں کا آئے گا ذکر اس پہلو سے اس کے لئے لفظ ہے امباء الرسل امباء جماع نبا کی اور نبا کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو بڑی اہم خبر نمائی خبر تو چھوکے پوری پوری قوموں کا ہلاک ہو جانا ظاہر بات ہے کہ بڑی اہم خبر ہے یہ اہم ترین واقعات ہیں تاریخ نسل آدم کے اس اعتبار سے ان کو امباء الرسل کہا گیا ہے اور میں اب آپ کو آیت سنانا چاہتا ہوں یہ سورہ حود کی آیت نمبر 120 ہے وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمُعِزَتُ وَذِكْرَا لِلْمُمِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنے بھی رسولوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں امباء الرسل رسولوں کی اہم خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قرآن میں نازل کیے گئے ہیں یہ حالات و واقعات تو کس لیے مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ اس کے ذریعے سے ہم آپ کو دل جمعی عطا کریں آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے اور یہ نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مراد یہاں پر ہے امتی بھی مسلمان اہل ایمان کہ شدید ترین حالات سے دو چار تھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا میں نے بارہا کہا ہے اگر صیدت کا ذرا بھی کسی نے مطالعہ کیا ہو تو اگر وہ سن دس نبوی کے جو حالات تھے دس نبوی ہجری نہیں یعنی ہجرت سے دو سال قبل ان حالات کا ذرا تصور کریں گے تو محسوس ایسے ہوگا کہ لٹرلی امید کی کوئی کرن کسی طرف سے نظر نہیں آ رہے انتہائی مایوس کن حالات اس لیے کہ مکہ میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو خاندانی ایک پشت پناہی حضور کو حاصل تھی منو حاشم کی ابو طالب کے ذریعے سے وہ بھی ختم گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی اہلیہ حضرت خضیت کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اللہ نے انہیں بھی اٹھا لیا اب گویا کہ باہر کی وہ ساری مصیبتیں کلیجے سے پار ہو جانے والے جملے پھر یہ کہ قتل کا فیصلہ ہو چکا اجتماعی سطح پر ان کی پارلیمنٹ تھی داروں نہ دھوا ان حالات میں انتہائی ملول اور دل گرفتہ ہو کر حضور طائف جاتے ہیں اس امید میں کہ شاید وہاں کے بڑے چودری جو ہیں بڑے سردار ان میں سے کوئی ایمان لے آئے مجھ پر اور میرا ساتھی بنے تو مجھے ایک موقع ملے کہ میں اپنی اس دعوت کا مرکز طائف کو بلا دوں لیکن وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا ہے ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں دس برس میں وہ نہیں ہوا تھا پتھرہ ہو رہا ہے تالیاں بج رہی ہیں فکرے ہر ایک نے ان تینوں نے ایسے فکرے کہیں ہیں کہ جو کلیجے سے پار ہو جانے والے ہیں واپس آکے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اب جائیں تو کہاں جائیں ایک وہ شیر ہے جو میں اس کیفیت کے لیے کوٹ کیا کرتا ہوں کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اگرچہ دوسرا مصرہ جو ہے وہ حضور کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ اسے ہم پڑھیں لیکن شیر کے اعتبار سے اس کی تکمیل کر رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھمرائے یہ حالت جو ہے پہلا مصرہ جو ہے صد فیصد منطبق ہوتا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تعائف گیا تھا وہاں یہ معاملہ ہوا جاؤں تو کہاں جاؤں کون سی جگہ ہے مکہ میں داخل ہوئے ایک کافر ایک مشرق کی پناہ لے کر عمال لے کر نوتیم بن عدی جو اپنے چھ بیٹوں کو ہتیار سے جا کر باہر آیا مکہ سے اور حضور کو لے کر گیا ورنہ مکہ میں داخل آمکر نہیں تھا تو کہاں سے کوئی روشنی کی کوئی کرن کوئی امید کی کرن ان حالات میں یہی امباؤ رسل تھے جو حضور کی دل جمعی اور حضور کے ساتھ آپ سے بھی بڑھ کر جنہیں ضرورت تھیں اس کی وہ تو صحابہ اکرام تھے ان کی تشفی اور تسلی کے لیے کہ ایسے ہی حالات پیش آتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی حالات پیش آئے حضرت حوت حضرت صالح حضرت شعیب حضرت لوت ان میں سے کس کے ساتھ یہ حالات نہیں بیتے لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا ہر بار اللہ کی مدد آئی اور قوم حلاق ہو گئی بڑے بڑے ان کے دشمن زور آور دشمن جنہیں دب دبا اور سطوت اور شوکت اور اقتدار حاصل تھا زمین میں نصیم منصیہ ہو گئے اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا یہ ہے اصل میں مقصد ان انباؤ رسول کے بیان کرنے کا وَكُلَّنَّقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَاعِ الرُّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ اور یہ جو رسولوں کے عظیم واقعات و حالات اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس قرآن مجید میں وحی کے ذریعے سے یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو بھی اتمنان حاصل ہو آپ کو بھی دل جمعی حاصل ہو آپ کا دل بھی مطمئن ہو اور آپ کی مساعتت سے یہ اتمنان یہ دل جمعی یہ جو ہے آپ کے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کو بھی محسر ہو اور اس میں آپ کے لیے اور اہلِ ایمان کے لیے وہ جو بات میں ارز کر رہا تھا آیت کے آخر میں آگر اسے کھول گیا اہلِ ایمان کے لیے اس میں مععزت ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے یہ ساری چیزیں اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ ہے اصل میں فرض ذہن میں رکھئے قصص النبیین وہ ایک اور انداز کشے ہیں امباؤ الرسل ایک دوسرے انداز کا معاملہ ہے اور امباؤ الرسل کا مقصد وہ ہے کہ جو اس آیاء مبارکہ میں سورہِ حود کی آیت نمبر 120 میں آپ کے سامنے آگیا ہے اب آئیے ہم متعلق شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قذبت قبلہم قوم نوح اب یہاں شروع ہو رہا ہے یہ بات حضرت نوح علیہ السلام سیزین میں رکھئے کہ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے تاریخ انسانی شروع ہوتی ہے اور حضرت آدم بھی نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے نبی اور رسول میں کچھ باریک فرق ہے اس پر بھی کئی مرتبہ تفصیلی گفتگویں ہوئی ہیں آج پھر مجھے تھوڑا سا اس کا یادہ کرنا پڑے گا ہر رسول تو لازم نبی ہے ہر نبی لازم رسول نہیں ہے اسے ہمارے ہاں اصولیین کہتے ہیں اپنے قائدے میں کہ یہ عام اور خاص کی نظمت ہے جیسے مسلم اور مومن ہر مومن تو لازمان مسلم بھی ہے ہر مسلم لازمان مومن نہیں ہے اسی طریقے سے قتال اور جہاد قتال تو لازمان جہاد ہے لیکن جہاد لازمان قتال کا نام نہیں ہے جہاد ایک بہت ہی براؤڈ بیس ایک شئے ہے جد و جہود محنت کوشش دامے درمے سخنے قلم سے ہاتھ سے زبان سے پیسے سے جو بھی محنت دین کے لیے ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی ایک خاص شکل اور چوٹی جو ہے اس کی وہ قتال فی سبیل اللہ تو قتال خاص ہے اور جہاد عام ہے مسلمان جو بھی قلم شہادت پڑھ رہا ہے نماز روزہ حج زکاة وہ اس کا تسلیم کرتا ہے کوئی ایسی بات نہیں مانتا کہ جو دین کی بنیادی باتوں کی نفی کرتی ہو وہ مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے مومن وہ ہے جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا اسی طریقے سے معاملہ رسول اور نبی کا ہے کہ نبی عام ہے اور ہمارے ہاں جو عام روایات مشہور ہیں کہ سوا لاکھ کے قریب انبی آئے اور رسول خاص ہے تو ان کی تعداد بھی تین سو تیرہ آتی ہے روایات میں تو رسولوں کی تعداد کم ہے نبیوں کی تعداد بہت ہے اب فرق کیا ہے ان کے مابین اس میں بہت سے آرہا ہے میں جس چیز پر کہ مطمئن ہوا وہ ہی میں صرف بیان کر رہا ہوں ورنہ وقت بہت گزر جائے گا کہ جب کسی نبی کو تو تعیون کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو اب ان کی حیثیت رسول کی ہے اگر ایسا نہیں ہے تعیون کے ساتھ کسی کی طرف مبوس نہیں کیا گیا تو وہ نہیں ہے اور میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کارڈر ہے سی ایس پی کارڈر ہے یہ ایک لیول ہے ہماری سروس کے ہاں اب جو سی ایس پی ہے اسے اگر اپوائنٹ کیا گیا ڈی سی ساہیوال تو یہ اس کی اپوائنٹمنٹ کی حیثیت ہے یہاں پر کہ ڈی سی ساہیوال ہے وہ لیکن ان کا بنیادی کارڈر کیا ہے سی ایس پی آفیسر یہی سی ایس پی آفیسر جو اس پر جو ڈی سی ساہیوال لگے ہوئے وہ کسی وقت کہیں ڈیپٹی سیکریٹری یا سیکریٹری جو ہے سنٹر گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو یہ جو ہے اپوائنٹمنٹس ہیں اور وہ ان کی حیثیت ذاتی ہے حیثیت ذاتی جو ہے وہ ہے نبی اور جب نبی بھیج دیا جائے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اب وہ رسول ہے اب کس میں ایک فرق پڑ جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر کوئی پولیس کا آدمی جا رہا ہو بغیر وردی کے اور کسی نے اسے قتل کر دیا یا کسی نے اس پر حملہ کیا تو یہ ایک عام مقدمہ بنے گا قتل کا لیکن اگر وہ وردی میں ہے پیٹی بندی ہوئی ہے پھر اس پر حملہ ہوا ہے تو یہ حملہ حکومت کے خلاف ہے یہ صرف اس کے فرد کے خلاف نہیں ہے یہ بغاوت کے درجے کی شہر ہو جائے گی اس لیے کہ اس وقت وہ یوڈی فارم میں ہے اس وقت وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک حکومت کو اس پر اس وقت اقدام جو ہے وہ کہیں زیادہ ایک گھناونہ اور کہیں زیادہ بڑا جرم ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر وہ شخص اس وقت یونی فارم میں نہیں ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے جس گلی میں محلے میں رہتا ہے وہاں گھڑا ہو گیا کسی نے مار دی ہے یہی معاملہ ہے نبیوں کے زمن میں اور رسولوں کے زمن میں کہ نبی کی قوم نفی کر دے تردید کر دے ان کی بات نہ مانے کوئی ان کی دعوت پر کان نہ دھرے تو قوم کا ہلاک ہونا ضروری نہیں ہے یہاں تک کہ اگر نبی کو قتل بھی کر دیا جائے قوم کو صدا کا ملنا فوری طور پر کوئی لازم نہیں ہے جیسے حضرت یحییٰ قتل کر دیئے گئے حضرت زکریہ قتل کر دیئے گئے نبیوں کا قتل جو ہے قرآن مجید سے متعدد مقامات سے ثابت ہے لیکن رسول وہ ان یونی فارم ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے تو نمائندہ ہے اس آسمانی بادشاہت کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا گویا کہ اعلان جنگ ہے رسول کو قتل کرنے کا جب فیصلہ کوئی قوم کر لیتی ہے تو یہ گویا کہ اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف اور اللہ تعالی رسولوں کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے کسی رسول کو قتل ہونے نہیں دیا گیا بلکہ جب یہاں تک نوبت آتی تھی تو پھر قومیں ہلاک کر دی جاتی تھی رسول کو بچا لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ اس وقت اپنی صرف ذاتی حیثیت میں ایک عالی کردار کے انسان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ اس وقت وہ اللہ کی اس آسمانی بادشاہت کے سفیر کی حیثیت سے اگر ان کے خلاف اقنام ہوتا ہے تو وہ گویا کہ کھلا چیلنج ہے اس آسمانی بادشاہت کے خلاف آپ کو معلوم ہے سلسلہ جنگوں کا جو شروع ہوا ہے حضور کی حیاتِ طیبہ میں جو ملکِ عرب سے باہر جنگوں کا سلسلہ ہے وہ تو اسی سے شروع ہوا ہے کہ حضور کے ایک ایلچی کو شہید کر دیا گیا رومی سلطنت کا ایک باج گزار غالباً غصان کا وہ عبیر کہلیں بادشاہ کہلیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گرامی نامہ لے کر گئے تھے جو صحابی انہیں شہید کر دیا بس یہ اعلانِ جنگ تھا اسی سے پھر جنگِ موتا ہوئی پھر اسی کے آگے جو سلسلہ ہے وہ جنگِ طبوق کا ہے یہی سے سلسلہ جو ہے شروع ہوئی ورنہ جہاں تک کہ کسرہ کا تعلق ہے اس نے توہین بھی کی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن اس نے سفیر کو قتل نہیں کیا لہٰذا وہاں کوئی جنگ حضور کے زمانے میں شروع نہیں ہے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے روم کے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے بہرحال اس کو بھی ذہن میں رکھئے چونکہ یہ مضمون یہاں آ رہا ہے اسی درس میں کہ رسولوں کا معاملہ یہ خاص ہے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے رسولوں کے باب میں ہماری یہ بات تیہ شدہ ہے تیہ ہو چکی ہے کہ ان کی لازمان مدد ہوگی اور وہی غالب آ کر رہیں گے وہ مغلوب نہیں ہو سکتے اس رکو میں بھی وہ لفظ آ رہا ہے تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اگرچہ پہلے نبی تو حضرت آدم ہیں لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت نوح کے ماہ بین بھی بعض نام ملے ہمیں ملتے حضرت شیث علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام لیکن یہ بھی انبیاء ہیں پہلے رسول جو ہے نوع انسانی کی طرف وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے تو جہاں بھی کہیں امباؤن رسول کا ذکر ہوگا وہاں بات شروع ہوگی حضرت نوح علیہ السلام سے سورہ مریم میں حضرت عدریس کا ذکر ہے اور مختلف مقامات میں قرآن مجید میں حضرت شیز کا ذکر نہیں ہے لیکن تورات میں ہے تو مختلف انبیاء تو حضرت آدم سے پہلے ہیں خود حضرت آدم نبی ہیں لیکن رسول جو ہے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے لہذا بات ہمیشہ جہاں باور رسول کی آئے گی تو پہلا ذکر جو ہوگا حضرت نوح کا قذبت قبلہم قوم نوحل جو اٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے علیہ السلام فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا تو نے جھٹلایا ہمارے بندے کو یہ عبدانا کے لفظ پر توجہ کیجئے اس میں بڑی شفقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے ہمارا بندہ اس میں جو اپنائیت جو اس میں خاص شفقت عنایت لطف و کرم ایک خصوصی نسبت کا جو ظہور ہوتا ہے اس لفظ میں یہ کیفیات اتنی گاڑی کسی اور لفظ میں آپ کو نہیں ملے گی اور یہ لفظ سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ قرآن میں حضور کے لیے آیا اور وہی آیا ہے کہ جہاں پر حضور کا کوئی بہت عالی رتبہ بیان کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے سبحان اللذی اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى واقعہ میراج یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے میراج کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں بھی ابو روج کتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا منفرد واقعہ ہے لیکن اس کے لیے نسمت یہ بھی ہو سکتی تھی سبحان اللذی اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْاقْصَى یا لِن سبحان اللذی اسرا بِنَبِيِّهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْاقْصَى نہیں نہیں سبحان اللہ اسراب عبد ہی اس میں جو جو مٹھاس ہے میں اس کو اپنے تاثرات کو صحیح الفاظ میں پیش نہیں کر پا رہا کہ جو مٹھاس اس میں ہے وہ کسی عمس میں نہیں اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ انزل علی عبد ہی الكتاب ولم یجعلنہو عماجہ تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبد ہی لیکون للعالمین نزیرا تو حضور کی یہ شان عبدیت جو ہے یہ بہت نمائع ہے اور مجھے بعض صوفیہ کے اس قول سے اتفاق ہے جس کو میرے خیال میں صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے حضرات اس سے بہت بدکتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اب اس جملے کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے میں اس کی زمانت دیئے بغیر جو بات ارز کر رہا ہوں ولایت کا تعلق جو ہے عبدیت کے ساتھ ہے نبوت کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے تو جو ہستی نبی بھی ہے رسول بھی ہے عبد بھی ہے ولی بھی ہے ان سے بڑا ولی اللہ کان ہوگا اب ان کی ذات میں جو یہ مختلف نسبتیں ہیں ان میں نسبت ولایت و عبدیت کو بالا تری حاصل ہے نسبت نبوت و رسالت سے یہ مقام عروج ہے عبد جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کہا ہے کہ عبادت کیا ہے انائے صغیر کا انائے کبیر کے رو برو آنا اور ہم کلام ہونا یہ ہماری جو فائنائٹ ایگو ہے ہماری انائے محدود اور وہ انفائنائٹ ایگو ہے اللہ کی یہ ہے وہ انائے کبیر تو پریئر میننگ آف پریئر ان اسلام کا جو ان کا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن میں شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ نسبت عبدیت یہ بلند تر ہے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو وہاں انہوں نے جملہ کوٹ کیا ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی ایک روز براقبے میں ویٹھے ہوئے تھے بلکہ وہاں جو جملہ ہے وہ دوسرا ہے محمد عربی بالا آسمان رفت تو باز آمد با خدا اگر من رفت باز آمد محمد عربی آسمان کے اوپر گئے اور واپس تشریف لے آئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا وہاں پھر کبھی نہ آتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نسبت ولایت اور نسبت نبوت رسالت کا فرق ہے رسول خلق خدا کی طرف مروس کیا جاتا اب جاؤ ازہم اللہ فرعون انہو تغاہ آپ اندازہ کیجئے کوہ تور پر مخاتبہ ہو رہا ہے مکالمہ ہو رہا ہے اس کی کیا لذتیں ہوں گی اس کی کیا کیفیات ہوں گی تو وہاں سے اب کہا جاؤ اب ایک فرض ہے تمہارے کندے پر ازہم اللہ کے لئے جس میں یہ دونوں نسبتیں جبہ ہو گئی ہو تو میں جو بات ارس کر رہا ہوں کہ نسبت عبدیت جو ہے وہ بلند تر ہے نسبت رسالت تو یہاں بھی اسی لفظ کے حوالے سے چند باتیں زبان پر آ گئیں فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا انہوں نے جھٹایا ہمارے بندے کو اس میں پھر اب غیض غضب بھی ہے ان کے لئے جنہوں نے دشمنی کی پھر اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے وہ ولی اللہ کا بندہ اللہ کا دوست اللہ سے نسبت خلوص و اخلاص رکھنے والا جو اللہ کا ہو گیا ہے اب اس کے خلاف کوئی دشمنی کرے گا تو کیا اللہ تعالی معاذ اللہ بے غیرت ہے بے حمیت ہے نہیں مَن عَادَ عَلِي وَلِيًا فَقَدْ عَذَنْتُهُ بالحرب جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ جان لے کہ پھر وہ گویا کہ وہ مجھے چیلنج دے رہا اور میری طرف سے بھی چیلنج ہے اس کو اعلان جنگ ہے میرا اس کے خلاف تو فَقَذَّبُ عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزْدُجِرْ انہوں نے کیا کہا مجنون ہے خبطی ہے نماق خراب ہو گیا ہے توازن ٹھیک نہیں رہا چولیں ڈھیلی ہو گئی ہیں وَزْدُجِرْ اور جھڑک دیا گیا یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے مَا فِيهِ مُسْدَجَرْ پچھلے درس میں اب یہاں پر یہ فیلِ ماضی مجھول کی شکل میں آیا وَزْدُجِرْ اور ڈانٹا گیا ڈپٹا گیا جھڑکا گیا توہین کی گئی فَدَعَا رَبَّهُ تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں مجھ پر کفار غالب آ رہے ہیں پس تو بدلا لے تو بدد فرما تو ان سے انتقام لے انتثار جو ہے اس کے اندر اصل مفہوم ہوتا ہے انتقام کا یہ بھی وہی قانون ہے کہ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا وَلَقَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ قانون ہے ہمیشہ نبی مغلوب ہو سکتا ہے نبی قتل ہو سکتا ہے لیکن رسول جو کسی قوم کی طرف اللہ کا نمائندہ اور ایلچی بن کر بھیجا گیا ہو بنا کر اس کے خلاف اس طرح کا اقدام یہ گویا کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اور پھر اللہ کی طرف سے نسرت آ کر رہتی ہے اور اس قوم کو حلا کر دیا جاتا ہے فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَفَتَحْنَا عَبَّابَ السَّمَاءِ بِمَا اِمْمُ الْحَمِرُ تو کھول دیئے ہم نے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو چھاجوں برس رہا تھا یہ ہمر کا بادہ آتا ہے ہاں میم را مسلسل کسی کی جھڑی لگ جانا جیسے کسی کے آنسو تھم نہ رہے ہو تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا مسلسل رو رہا ہے کوئی اور آنسووں کی جھڑی لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی لفظیں ہمر آئے گا تو بِمَائِمْ مُنْحَمِرِن ایسے پانی کے ساتھ ہم نے دروازے کھول دیئے کہ چھاجوں میں برسا اور مرستا چلا گیا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا اور ہم نے زمین کو پھار دیا چشموں کی صورت میں یعنی پانی اوپر سے برس رہا ہے موسکلہ دھار بارش کی شکل میں توفانی بارش سائیکلونک رین اور دوسری طرح زمین کے اندر جا بجا جو ہے زمین پھٹی ہے اور پانی کے چشمیں جو ہے سوتے پوٹ بے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَلْمَا عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اب یہ التقا کا لفظ آتا ہے لقا کہتے ہیں ملنے کو اسی سے لفظ ملاقات ہے باب مفعالہ میں آئے گا باہم ملنا ملاقات کرنا التقا کا لفظ آتا ہے خاص طور پر دو لشکروں کے ملنے کے لئے یہ چار جگہ قرآن میں آیا ہے سورہ انفال میں اور سورہ آل عبران میں يَوْمَلْتَقَلْ جَمْعَان غزوہِ بہت کے بارے میں بھی اور غزوہِ بدر کے بارے میں بھی جبکہ وہ دو لشکر مُڈبھیر ان کی ہوئی اور جب لشکر آپس میں پشلی زمانے کی جنگ کا خیال ہے گتھم گتھا ہو جانا ایک دوسرے کے اندر وہ لشکر جو ہے پیوست ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی صفے توڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں اس کے لئے لفظ التقا ہے باب افتعال سے فَلْتَقَلْ مَاوْ عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قُدِرْ نیچے زمین کے سوتے جو پھوٹے ہیں اور چشموں کا پانی جو امدہ ہے اور اوپر سے بارش جو ہے توفانی بارش یہ دونوں مل گئے آپس میں گڑھ بڑھ ہو گئے یہ دونوں پانی اس لئے بعض جو ہمارے تابعین کے حلقے کے اور ان کے زمانے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پہ مَا سے مَا آن مراد لیا ہے جیسے فَلْتَقَلْ جَمْعَان يَوْمَلْتَقَلْ جَمْعَان تو دونوں پانی مل گئے لیکن یہاں پر لفظ مفرد ہے لیکن اس کے مفہوم وہی ہے کہ وہ اوپر سے مرسنے والا پانی اور نیچے سے اُبلنے والا پانی یہ دونوں مل گئے کس چیز کے لئے عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قُدِرْ ایک ایسے معاملے پر جمع ہو گئے کہ جو مقدر ہو چکا تھا جو تیہ ہو چکا تھا جس کا اندازہ ٹھہرایا جا چکا تھا اب اس میں جو ہے ابحام ہے بات کو واضح نہیں کیا کہ غرق کرنے کے لئے قوم کو لیکن بعض جگہ پر اس طرح کا ابحام جو ہے اس میں بلاغت بہت ہوتی ہے کہ اب گویا کہ فِلْنْ دِ بِلَنْكْس وہ کونسا معاملہ تھا سب کو معلوم ہے تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ ہے تو بجائے اس کو اس کو یوں بیان کیا جاتا سراحت کے ساتھ تو اس میں کنایا اور ابحام جو ہے اس نے ایک فساحت اور بلاغت کا مفہوم پیدا کیا کہ فَلْتَقَلْمَاُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ اور امرن نوٹ کیجئے تنکیر آتا ہے تفخیم کے لئے بہت بڑی بات فَلْتَقَلْمَاُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ تو دونوں پانی مل گئے بارش اور زمین سے اُبلنے والا پانی آپس میں مل گیا ایک ایسی بات پر کہ جس کا اللہ کی طرف سے اندازہ تھیرایا جا چکا تھا فیصلہ کیا جا چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِمْ وَدُّسُرْ اور اٹھا لیا ہم نے اسے اٹھایا حمل ہم مال کہتے ہیں پلے دار جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے ہم مال ہے حمل نہ ہو اور ہم نے اٹھا لیا انہیں یعنی حضرت نو علیہ السلام اور یہاں تفصیل نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال سوائے یہ کہ ایک بیوی اور ایک بیٹا جو مشرقین کے ساتھ تھے باقی یہ کہ سب ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی تھے اور جو بھی ایمان لائے تھے وَمَا مَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلِ اور ان پر ایمان لانے والے نہایت قدر قلیل گنتی کے چل لوگ تھے تو ان سب کو اس کشتی کے اندر اٹھایا اب کشتی کے لیے بھی دیکھیں کہ یہاں پہ لفظ جو ہے کشتی نہیں لائے اس میں بھی وہ ابحام یہ سورتیں جو ہیں یہ سات سورتیں سورہ قعف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ بات میں اس طفح بتانی بھول گیا پہلے بارہا میں نے کہا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت اور عدبیت کی میراج ہے قرآن مجید میں یہ سات سورتیں سورہ قعف سورہ زاریات سورہ تور سورہ نجو سورہ قمر سورہ رحمان یعنی جس کو کہتے ہیں ایک تو ہے حسن معنوی وہ تو ہر جگہ ایک ایک لفظ میں ہے ایک ایک سطر میں ہے ہر صفحہ جو ہے مصحف کا اس کا مرکتہ ہے لیکن ایک حسن ظاہری ہوتا ہے الفاظ کا دروبست ہو شکو ہو الفاظ بڑے خوبصورت ہو بندشیں بڑی ہی چست ہو سوتی آہنگ ہو میوزک جو ہے اس کا ڈیوائن میوزک جو ہے بہت نمائع ہو ردم بڑا ہی دل پذیر ہو یہ چیزیں جو ہے حسن ظاہری اس کی میراج ہے یہ ساتھ صورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے صورت الرحمن اس کے لئے حضور نے جو لفظ اختیار کیا ہے کہ صورت الرحمن عروس القرآن یہ قرآن کے دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ سجاتے ہیں بناو سنگھار کرتے ہیں بہتر سے بہتر لباس ہے تو یہ قرآن مجید کی دلہن ہے اگلی صورت باقی یہ بس جو ہے مشترک ہے اب یہاں بھی اکثر جگہ پر فلک کا لفظ آیا ہے کشتی میں ہم نے اس کے بچا لیا لیکن یہاں ذرا کشتی کی طرح تشریح دیکھئے وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ عَلْوَاحِمْ وَدُسُرْ اٹھایا ہم نے اسے اس شے پر جو تختوں اور میخوں کی بنی ہوئی تھی اس میں وہ ردم بھی آیا کافیہ بھی رہا اور پھر یہ کہ وہ اس کشتی کی حیتِ ترقیبی کو بیان کیا گیا کشتی کا لفظ نہیں لائے لوح کہتے ہیں تختے کو الواح اس کی جمع ہے ظاہر بات ہے بڑے بڑے تختوں کو میخوں کے ساتھ جو ہے جوڑ کر ہی کشتی بنتی ہے دسر کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو قوت کے ساتھ دھکیلنا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ میخ جو ہے اس کو آپ دھکیلتے ہیں لکنی کے اندر اور زور سے اس کے اوپر جو ہتوڑا مارتے ہیں تو وہ دوسر میخیں اور الواح تختوں اور میخوں والی پر ہم نے انہیں اٹھا لیا تجریبِ آئیونِنا وہ چل رہی تھی پانی میں بے آئیونِنا ہماری نگاہوں میں اس کے کیا معنی ہے یعنی خاص ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں اس طوفانی بارش میں کسی کشتی کا بچنا بھی ممکن نہیں تھا جب تک کہ کوئی خاص حکمِ ربی نہ ہو اس لیے کہ بارش اوپر سے جس طور سے برس رہی ہو اس میں کسی بچتی کسی کشتی کا بچ جانا وہ بھی تو دو جزات ہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی اس خاص قدرت کا ظہور ہے تو فرمایا تجریبِ آئیونِنا ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں ہماری نگاہوں میں وہ چل رہی تھی جزاء لمن کانا کفر بدلے کے طور پر یہ حال ہے یہاں اس کے لیے جس کی ناشکری کی گئی تھی اب یہ لمن کانا کفر کون ہے حضرت نو علیہ السلام جن کی ناشکری کی گئی ناقدری کی گئی صحیح لفظ ہوگا شکر کا لفظ جو ہے ہم اردو میں اس معنی میں بولتے نہیں ہیں ناشکری ناقدری جس کی ناقدری کی گئی ان کے لیے اللہ کے رسول ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے رہے محسن ہیں لوگوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں مان کر رہے ہیں کہ تباہی آ کر رہے گی لیکن یہ کہ ان کی ناقدری کی گئی ناشکر پن کا اب جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اللہ نے اس کو بدلہ دیا وَلَقَدْ تَرَقْنَا آَيَةً اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا باقی رکھا ایک نشانی کے طور پر ہا کی جو ضمیر ہے یہاں ضمیریں اس کو منصوب کہیں گے ترکنا ہا یہ مفرول ہے چھوڑ دیا ہم نے اس کو کس کو چھوڑ دیا اکثر و بیشتر کی رائے تو مراد ہے کشتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا ہوا ہے کوئی وقت آئے گا کہ نوع انسانی جو ہے وہ اس کو دریافت کرے گی اور قرآن مجید کی حقانیت کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا یہ عام خیال ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں متعدد مواقع پر کچھ خبریں آتی رہتی ہیں کچھ پائلٹس نے دیکھا ہے یہ رشین اور جو ترکی کا جو علاقہ جہاں مل جاتا ہے وہاں کسی پہاڑ پر اگرچہ وہ ترکی کے علاقے میں ہیں لیکن ترکی سائیڈ سے اس کے اوپر چھنے کا راستہ نہیں ہے راستہ جو ہے وہ ہے رشین سائنس اور وہاں وہ اجازت نہیں دیتے لیکن بعض پائلٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک کشتی نماشہ دیکھی تو اکثر اور بیشتر تو لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ اشارہ اس کی طرف ہے باقی یہ ایک واقع کی طرف بھی کہ اس واقع کو ہم نے ایک نشانی کے طور پر نوع انسانی کے لئے باقی رکھا اس لیے کہ اس واقع کا ذکر جو ہے جو بالکل منکرین ہے ہر شیخ اور ملہدین ہے آپ کے ان کے ہاں بھی مل جائے گا ایجی ویلز نے بھی اپنی کونسائز ہسٹری میں ذکر کیا ہے کہ ثبوت اس کا ملتا ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور وہ بہت وسیع رخمے کے اوپر تھا اور اس کی توجیہ بڑی عجیب و غریب ہے اس نے توجیہ یہ کی ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے یہ بحر متوسط اس کو عربی میں کہتے ہیں میڈیٹرینین سی درمیانی متوسط اس لیے کہ یہ ادھر یورپ ادھر افریقہ ادھر ایشیا تو تین برے آزموں کے درمیان یہ البحر المتوسط ہے میڈیٹرینین میڈی انگریزی میں بھی یہ درحقیقت اسی کے لئے لفظ آیا ہے تیرینز جو ہیں ان کے درمیان میں یہ ایک بڑی اسی جھیل ہے اصل میں تو امریکہ میں جس سائز کی جھیلے ہیں اس کے اعتبار سے اسے وہ تین چار جھیلے وہاں کی ملالی جائے تو وہ بیڈیٹرینین سی بن جائے گا اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میڈل ایسٹ کا علاقہ ہے مغربی ایشیا کا یہاں تھی قوم نوح آباد اور خاص طور پر اس کا مسکن جو ہے وہ علاقہ ہے یہ تحقیق جو ہے مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ جو علاقہ اس وقت کردستان کہلاتا ہے یہ چار ملکوں کی سرحدوں پر ہے یہ سنگم ہے چار ملکوں کا ادھر سے آرمینیا کہ جو ریشیا کا علاقہ ہے ادھر سے ایران اراق اور ترکی یہ چار جو ہیں اسی لیے یہ کرد جو ہیں اپنی آزادی کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور خود اختیاری کے لیے کہ یہ منقصیم ہے جیسے بلوچ کچھ بلوچستان میں ہیں اور کچھ پاکستان میں ہیں کچھ افغانستان میں ہیں تین ملکوں میں منقصیم ہیں پتھان ہیں افغانستان میں ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان میں دو صوبوں میں ہیں بلوچستان میں بھی ہیں اور نوی ایف پی میں بھی ہیں تو بہت سے اس طرح کی نیشنیلٹیز ہیں دنیا میں جو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں ملکوں کے بابین اور ان کے ہاں یہ تحریک چلتی ہے کہ ہمارا گریٹر بلوچستان ہو یا ہمارا پختونستان ہو اسی طریقے سے وہ کردستان کے لیے تو چار ملکوں میں منقسم رہی ہے اور یہی علاقہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا ہے تو ایجی ویلز کا کہنا یہ ہے کہ یہ علاقہ نیچے تھا سطح سمندر سے اور بیڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ کوئی رج تھی ایسی پہاڑی سلسلہ تھا کہ جس نے روکا ہوا تھا اب بھی آپ کے علمے ہوگا کہ کراچی کے بعض حصے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں خدا نہ خاصتہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو اونچہ علاقہ ہے اس میں کہیں اگر کوئی شگاف ہو جائے بڑا تو سمندر جو ہے وہ کراچی کو لے جائے گا اس لیے کہ اس کے اکثر حصے ہیں اس لیے ڈرینیج کا پرابلم وہاں سب سے بڑا ہے کہ پانی تو بالاخر جانا سمندر میں ہے کہا لگے جائیں گے اور بعض علاقے جو ہیں وہ وہاں کے سطح سمندر سے نیچے ہیں تو وہ پورا علاقہ جیول کا کہنا ہے کہ یہ سطح سمندر سے نیچے تھا اور ایک وقت میں پھر وہ ساحلی جو پٹی تھی جو رج تھی اس کے اندر سے کہیں پانی جو آیا جس کو قرآن مجید نے کہا فارت تن نور یہاں تو ہم نے پڑھا ہے فجور فجرنل ایونہ فجرنل اردہ ایونن جمع کا سیغہ ہے لیکن بہت سے مقامات میں محسوس ہوتا ہے کوئی ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے پانی کا بہت بڑا ریلہ آیا ہے فارت تن نور تن نور جو ہے ابل پڑا تو ایج جی ویلز کے قون سے یا اس کی جو بھی تحقیت ہے اس سے یہ الفاظ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور یہ اس کی ایک طبعی توجی ہوگی فیزیکل ایکسپلینیشن ہوگی اگر اس کی وہ رائے درست ہے کہ پھر جو سمندر کا پانی آیا ہے اس نے سطح کو برابر کیا ہے تو پھر جو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے ہر شئے کہ اس طور سے اس کی توجیح لیکن اس وقت میں ذکر کر رہا تھا صرف اس اعتبار سے کہ یہ صرف تورات یا قرآن مجید ہی میں مذکور نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سہلاب جس نے ایک وسیع اور عیض رقمے میں تباہی مچائی اور ہلاکت اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو دوسرے اعتبارات سے بھی ملتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے ترکنا ہا میں مراد یہ واقعہ ہو و ترکنا ہا آیتا ہم نے اسے ایک مشانی کے طور پر باقی رکھا فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ مُدَّكِرْ کے لفظ کو پہچانیے یہ متذکر ہے متذکر ذکر سے ذکر کے معنی یاد دہانی یاد کرنا تذکیر کے معنی ہوگی یاد کرانا اور تذکر کے معنی ہوگی یاد کرنا بعض تراجم میں جو پرانی اردو میں ہیں جس میں ہندی الفاظ کی ابھی کافی آمیزش تھی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اور شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ ان کی جو اردو ہے وہ اردو ابھی وہ تھی آج سے آپ سمجھئے پونے دو سو برس پہلے کی اردو بلکہ دو سو برس پہلے کی اردو اس لیے کہ اٹھارہ سو آٹھ اٹھارہ سو پانچ میں تو اتراجم شائع ہو چکے تھے تو انہیں شائع ہوئے جو ہے پونے دو سو برس ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ لکھے ہوں گے اس سے پہلے تو یہ دو سو برس پہلے کی جو ہے اردو ہے اس میں چیتنا کا لفظ آتا ہے یَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الزِّكْرَى اس روز چیتے گا انسان اور پھر کس کام کا اس کا چیتنا تو چیتنا جو پنجابی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندی کے اس لفظ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے یاد آجائے کوئش ہے بھولی بسری بات یاد آجائے چیتا ہونا تو یہ ذکر کے معنی در حقیقت چیتا ہے اور تذکیر کسی کو یاد دلانا اور تذکر خود چیتنا خود یاد کر لینا تذکر سے اس میں فائل بنا متذکر یاد کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والا سبق حاصل کرنے والا یاد دہانی اخص کرنے والا متذکر یہ تا اور زال یہ دونوں جڑ گئے ہیں اور یہ مدکر بن گیا یہ عربی زبان کا قائدہ ہے سوتی اثرات جو ہیں اس طریقے سے جہاں قرب ہو تو ان کو جمع کر کے اور یہ ایک شکل جو ہے بن جاتی ہے فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُزُونَ اب یہ دیکھئے سوالی انداز ہے لیکن یہاں سوالی انداز کے بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن سمجھئے آگئے ہیں ایک تو ہوتا ایک سائن آف انٹیروگیشن تو ہے تو یہ استفہام سوال ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُزُونَ کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا نظر کے لفظ کی بزار پشلی مرتبہ میں کر چکا ہوں یہ نظیر کی جمع بھی ہے اور حاصلِ مسنر بھی ہے اس میں مسنر میرا خبردار کرنا کیسا رہا یا کیسا رہا میرے طرف سے خبردار کرنے والوں کا آنا اور کیسا رہا میرا عذاب یہاں بھی آپ کو معلوم وہی ابحام بات بیان نہیں کی کہ ہم نے غرق کر دیا اور ہم نے برباد کر دیا یہ بھی قرآن مجید میں وہ اسلوب بھی ہے لیکن یہاں مشترک اسلوب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابحام بات کو بجائے کھولنے کے ایسے انداز میں بات کرنا کہ باقی انسان خود اپنے ذہن سے اسے کنسٹرٹ کرے فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُزُونَ کیسا رہا میرا عذاب میری سزا اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ اور ہم نے تو آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دیہانی کے لیے تو ہے کوئی نصیحہ تخص کرنے والا اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چار مرتبہ آئے گی اسی سورہ مبارکہ میں جس کو عام طور پر کہتے ہیں ٹیپ کا بند تو یہ ہماری عام اسطلاحات ہیں قرآن مجید میں بعض صورتوں میں جیسے اگلی صورت میں آئے گا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اس کی بہت تقرار ہوئی ہے تو یہاں سے وہ انداز شروع ہو گیا ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں وہ چار مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے تو ہے کوئی نصیحہ تخص کرنے والا اس آیت پر اگرچہ میں لکھ چکا ہوں جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق جس کا عربی ترجمہ بھی ہے ماذا یجب والل مسلمین اتجاہر قرآن فارسی کا ترجمہ بھی ہے اگریزی کا بھی ہے ہماری یہ پوری جو قرآنی تحریک تھی اس کا نقطہ آغاز جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ دو پنفلٹ ہی تھے میرے ایک یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق والا اور دوسرا یہ اسلام کی نقشت اثانیہ کرنے کا اصل کام یہ سارا جو ہے در حقیقت اسی کا یہ پھیلاو ہے وہی نقشہ تھا جو میں نے رکھ دیا تھا تو دو چیزوں کو پہچان لیجئے ایک لفظ تدبر ہے ایک لفظ تذکر ہے تذکر کے معنی ہے اصل سبق حاصل کر لینا نصیحت اور یاد دہانی اخذ کر لینا تدبر کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا تدبر قرآن کا جو ہے وہ انتہائی مشکل کا اس لیے کہ اس کی گہرائی اتھا ہے فیتھم لس جسے آپ کہتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں کتنا ہی آپ غوطہ زنی کیجئے بقول اقبال کہ قرآن میں ہو غوطہ زنی مرد مسلمہ کتنی غوطہ زنی کیجئے اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے پوری پوری زندگیاں کھپا دیں چاہے آپ زمخشری بن جائیں اور چاہے آپ رازی بن جائیں قرآن مجید کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے لگ جائیے پوری عمر لگا دیں لا تنقضی اجائبہ ولا يشبع من العلماء ولا يخلق انکسرت الرد اس کی اجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے علماء اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے اور کبھی اس کی بار بار کے پڑھنے سے طبیعت اختائے گی نہیں ہے تو یہ قرآن کی شان ہے تو تدبر قرآن کے تقاضے تو کچھ اور ہے میں تفصیل سے وہاں لکھ چکا ہوں جی نظرات کو بھی شوق ہو وہ چپٹر جو ہے تدبر اور تذکر والا یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے یہ دو درجے ہیں تذکر نصیحت حاصل کر لینا جیسے میں نے سادہ سی مثال سے سمجھایا ہے پانچویں چھٹی جماعت میں ہمیں کوئی سٹوری پڑھائی جاتی تھی تو سٹوری کے آخری میں مورل لیسن اس سٹوری کا اس کہانی کا حاصل کیا ہے اس کا سبق کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہمیں اس سے کیا آخذ کرنا ہے تو وہ جو مورل لیسن ہے یا جو وہ نصیحت ہے جو اصل ذہنمائی ہے قرآن کی وہ قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ اس کی سطح پر رکھ دی ہے اللہ نے اس کو گہرائی میں نہیں رکھا اس لیے کہ معمولی استعداد کا آدمی بھی قرآن کو پڑھے گا تو وہ بھی اس بات کو پالے گا اس لیے کہ اس کی ضرورت تو ہر شخص کو ہے عامی کو بھی ہے خاص لوگوں کو بھی ہے بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہے اور علماء اور فضلاء اور فلاسفاء اور حکماء کو بھی ہے سب کو ہے لہذا اس کو تو آسان رکھا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سطح سمندر پر کوئی اگر آپ کا آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے لی کر جائے تو اب یہ سطح سمندر کے اوپر تیل کی ایک تیہ ہوگی وہ تیل نیچے نہیں جائے گا وہ سطح سمندر کے اوپر ہے تو اسی طریقے سے ذکر جو ہے قرآن کا نصیحت سبق عبرت جو اصل تعلیم ہے اس کی جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے وہ سطح پر ہے البتہ عقلاء اور علماء اور فضلاء اور حکماء اب وہ اس کی گہرائیوں میں اترے غوتہ ذنی کریں کبھی سیر نہیں ہوں گے اس کی آجائے بات کبھی ختم نہیں ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ در حقیقت مرانا امیرہ سنسلائی صاحب کا چونگئے یہ خاص مضمون ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر بڑی بحث کی ہے قرآن کس کس پہلو سے آسان ہے یا تذکر کے لیے اس میں کون کون سے اسلوب ہے کئی چیزیں گنوائی انہوں نے اس کا اسلوب بہت سادہ ہے زبان بہت سہل ممتنع کی ہے پھر اس میں تصریف آیات ایک ہی مضمون کو مختلف پیرائیوں کے اندر بیان کر کے اس کے مختلف بوشوں کو نمائع کر دینے کا ایک انداز ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا پھر اس میں بڑی سادہ تمثیلات ہیں کہ مشکل مضامین جو ہیں ان کو سادہ تمثیلوں سے واضح کیا لیکن مہران ہوا کہ اس میں اصل شئید جو ہے مولانا اس وقت ہی لکھتے ہوئے ان کی ذہن سے رہ گئی ہے اصل شئید جو ہے جو تیسیر قرآن کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی مضمون وہ ہے جو فطرت انسانی کا جانا پہچانا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے اور لفظ ذکر کے ساتھ در حقیقت اس کی مناسبت ہے ذکر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیز معلوم تھی کسی وجہ سے ہمارے حافظے میں نیچی گہری اتر گئی ظہول ہو گیا نسیان ہو گیا اب آپ نے یاد دہانی کرا دی تو در حقیقت یہ ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں مزمر ہیں یہ حقائق موجود ہیں چنانچہ حضرت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان کا میں نے ایک مرتبہ میساق میں ایک چھوٹا سا شدرہ جو ہے وہ میں نے ترجمہ کر کے شائع کیا تھا جس کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ قرآن اس کے لوح قلب کے اوپر لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھ رہا ہے یہ ہے اصل پیثیر کہ ہمارے اپنے اندر سے فطرت کی گواہی کو یہ در حقیقت ابھار کر لاتا ہے اوپر اس لیے کوئی منطق آتی ہو کشی کو نہ آتی ہو وہ لغت کا اور ان کا امام نحف کا امام ہو نہ ہو ایک شرط ضرور ہے کہ اتنی عربی آتی ہو کہ ترجمہ کا وہ درمیان میں ہجاب نہ رہے براہ راست کومنیکیشن ہو قرآن مجید کا نزول براہ راست آپ کے ذہن و قلب پر ہو رہا ہو بواستہ ترجمہ نہیں وہ تو پھر بریک ہو جاتا ہے اس میں انٹرولز ہو جاتے ہیں پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات سامنے آتی ہے اس کا تاثر وہ نہیں رہتا وہ تاثر جو ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ اگر قرآن مجید آپ کے ذہن و قلب کے سامنے آتا چلا جائے تو در حقیقت وہ آپ کی اپنی فتنت کے تاروں کو چھیڑتا ہے نغمیں اب وہاں سے نکلتے ہیں نغمیں بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لئے ایک ذرا چھیڑتا ہے زخمہ مزراب حیات یہ ہے در حقیقت تیسیر قرآن کا اصل پہلو تو میں نے تذکر پر بھی گفتگو کی ہے اور ایمان بالقرآن کے ذمن میں بھی اس کتاب کے میں میری یہ بحث موجود ہے جو حضرات مزید شروع بست کے ساتھ دیکھنا چاہے وہاں مطالعہ کر لیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرْ اب دیکھئے یہاں بھی حل سے شروع ہوا ہے تو گویا کہ استفہام ہے یہ استفہام جو ہے یہ چیلنج کے انداز کا ہے کوئی ہے کوئی نصیحت اصص کرنے والا فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرْ یعنی ہم نے تو حجت قائم کر دی ہے تمہارے اوپر ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے قرآن میں یہ استعداد رکھ دی ہے کہ وہ تمہارے اپنے فترت کے مزمر حقائق کو اجاگر کر کے اُبھار کر تمہارے شعور کی سطح پر لے آئے گا لیکن یہ کہ نیت تو ہو ارادہ تو ہو اگر نیت میں فطور ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو کیسے جگایا جائے اگر سب کو جان بوجھ کر بھی وہ جو من حرامی ہوا ہوا ہو تو یہ بات دوسرے یہ بھی کھل کہ پھر تو انسان نہیں جاگے گا لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی طبیعت کے اندر آمادگی ہے حقیقت کی کوئی طلب ہے ہدایت کی کوئی آرزو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرْ ہم نے تو قرآن کو سبق آموزی کے لیے قَذَّبَتْ عَادٌ مشکل جتنے مضامین اس سورہ مبارکہ کے تھے وہ آگئے اَمْبَاؤُ الرُسُلْ قَصَصُ النَّبِيِّنْ کا فرق رسول اور نبی کا فرق رسول کے بارے میں یہ قانون کہ اس کی لازمہ نسرت ہوگی اَنِّ اِنِّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر اور پھر یہ کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید کس اعتبار سے ذکر کے لیے نہایت آسان ہے یہ انتہائی آسان ہے تذکر کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہے تدبر کے اعتبار سے پوری پوری عمر کھپا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن مجید کے فہم کا حق ادا کر دیا اور اب میں لے چکا جو اس میں ہے اب اس میں کچھ اور باقی نہیں رہا معاذ اللہ سمع معاذ قَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرْ اب یہ تیزی کے ساتھ چلے گی بات اسی طرح عاد نے جھٹلایا جو آیا تھا سورة النجم میں فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرْ تو کیسے رہا میرے سزا کا معاملہ میرے عذاب کا معاملہ اور میرا انذار اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَبِرْ ہم نے ان پر بھیج دی یا چھوڑ دی اَرْسَلْنَا جو ہے یہ دونوں معنی آتا جیسے اگر کہیں شکار کے اوپر آپ کتہ چھوڑے تو یہ بھی اس کے لیے بھی لفظ ارسال آئے گا تو جیسے کہ ہوا زوردار ہوا کا دباؤ کہیں تھا اور اللہ نے اس ہوا کو چھوڑ دیا یہ چھوڑنا ہے اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا بڑی بَادِ تُن بڑی تیز ہوا ہم نے ان کے پر چھوڑ دی اور قرآن مجید میں 29 پارے میں آتا ہے سَبْعَ لَيَعْلِمْ وَسَمَانِيَتْا عَيَامٍ سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا تیز و تند آنھی جو ہے وہ ان کے اوپر چلتی نہیں فی نیوم نحس مستمر ایک ایسے دن میں ایک ایسے وقت میں اب یہاں یوم کا لفظ جو ہے ایک دن کے لیے نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں سَبْعَ لَيَعْلِمْ وَسَمَانِيَتْا عَيَامَ آیا ہے تو ایک ایسا وقت ایک ایسا موقع جو کہ نہایت نحوست والا تھا اور مستمر استمرار کہتے ہیں ماضی استمراری اور حال استمراری جس میں کوئی چیز جاری ہو کر رہا تھا جا رہا ہوں تو وہ استمرار ہے مسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ وہ نحوست والی ہوا جو ہے وہ ان کے اوپر چلی تنزع الناس نزع کہتے ہیں کھیچ لینے کو عالم نزع جبکہ انشان کی جان اس کے جسم میں کھیچ رہی ہو یہ عالم نزع ہے تنزع الناس وہ کھیچتی تھی لوگوں کو اب یہ نزع جو ہے خاص طور پر دیکھیں جیسے کسی پودے کو اکھیڑ لیا جائے اور میں نے بیان کی عذاب اس تی سال کی مناہت میں کر چکا ہوں کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ لینا وہی لفظی اللہ ہے تنزع الناس وہ لوگوں کو اکھیڑ رہی تھی تیز ہوا اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہوگی انہیں تنزع الناس اکان نہم آجاز نخل منقعر گویا کہ وہ خجور کے ایسے تنے تھے جو جڑوں کے اکھیڑ لیے جائے قار کہتے ہیں کسی شیئر کے انتہائی جو نچلا حصہ ہو تو منقعر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو چیز گہرائی میں اتر جائے اور یہ بھی کہ جو گہرائی سے اکھار لی گئی تنزع الناس اکان نہم آجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی و نظر کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا انذار میرا درانا اور خبردار کرنا ولقد یسرنا القرآن لذکر فحلم مدنکر ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے سبق آموزی کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا یہ وہی انداز ہے جو غالب نے اختیار کیا ہے کون ہوتا ہے حریفے میں مردف گن عشق ہے مکرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد حلم مدکر ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا قذبت سمود بن نظر اسی طرح سمود نے یہ سمود وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت صالح آنے سلام بھیجے گئے انہوں نے بھی درانے والوں کو خبردار کرنے والوں کو اب نظر جمع کیوں آیا ہے یہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مصدر ہے یہ درانے کو جھٹلایا خبردار کرنے کو جھٹلایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول جب بھی دعوت دیتا ہے تو رسول کے ساتھ اس کے ساتھی بھی اس انذار میں شریک ہوتے ہیں جیسے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غریب حضرت مصب بن عمیر یہ کون ہے یہ سب کے سب بھی اسی انذار کے کام میں شامل ہو گئے تھے فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ انہوں نے کہا کیا ہم میں سے ایک انسان ہم اس کی پیروی کریں گے یہ وہ عام مغالطہ ہے جو دنیا میں ہمیشہ نبیوں کے بارے میں ہوا یہ تو ہم جیسا آدمی ہیں فلان کا بیٹا فلان کا پوتا فلان قبیلے کا فلان گھرانے کا جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ پیدا ہوا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے یہ کھانا کھاتا ہے مالِ حضور رسول یاکلُوا تَعَام وَيَمْشِفِ الْأَسْوَاد یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے کاروبار کرتا رہا ہے کیسے مان لے ہم میں سے ہی ایک شخص ایک بشر ایک انسان اب یہاں پہ دیکھئے یہ انداز کیا ہے اس میں بھی وہی سائن اف ایکسکلیمیشن آئے گی ہر صورت کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے وہ اسلوب آپ کو اس میں ریپیٹڈ ملے گا اس کی پیروی کریں ہم کیا ہم اس کی پیروی کریں گے یعنی نہیں کریں گے یہ در حقیقت انکار کا انتہائی بلیغ پر آیا ہے ہرگز ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم جیسا ایک انسان ہم اس کی پیروی کریں اس کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی اس کا حکم سر آنکھوں پر رکھنا ہوگا اس کی پیروی کرنی پڑے گی رسول تو جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَمَارْ صلی اللہِ رَسُولٍ اِلَّا لَيُتَاعَ بِعْسِنِ اللَّهِ ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے ازن سے اللہ کے حکم سے تو ہم تو اس کے لیے تیار نہیں اِنَّا اِذَلَّ فِي ظَلَالِمْ وَسُورٍ اگر ہم ایسا کریں ازن جو ہے اگر ایسا کریں بالفرض تو ہم تو ہو گئے بڑے بھٹکے ہوئے اور بڑے خبتی ہو جائیں گے ہمارا تو گویا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی سور کہتے ہیں نادانی کو بھی اور کسی کے دماغ کے اندر خلل آ جانے کو ظلال کہتے ہیں بھٹک جانے کو اپنے جیسے ایک انسان کو اللہ کا رسول مان کر اس کی پیروی کریں اس کے پیچھے چلیں اس کا حکم مانیں تو ہم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا پھر پھر ہم سے زیادہ جو ہے جو دماغ کی خرابی اور کس کو لاحق ہوگی اَعُلْقِيَتْ ذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بِعْنِنَا پھر وہی سوالیہ انداز کیا ہمارے مابین سے یہی ایک رہ گیا تھا جس پر اللہ نے اپنا ذکر جو ہے وہ القا کیا کیا القا کیا گیا ذکر کہا دیکھیں لفظ یہاں پر یاد دہانی کو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی ہے یاد دہانی کے لئے آئی ہے تو کیا یہ یاد دہانی اسی پر اُتاری گئی آخر مطلب کیا حضران دادہ کہیں آپ اس کو اگر میں جو ہماری کلوکیل لینگویج ہے ان میں کونسا سرخ آپ کا پر لگا ہوا تھا یہ کوئی آسمان سے ہوتا ہے اگر اللہ کو وہی نازل کرنی تھی ہم پہ کر دیتا ہمارے بڑے بڑے چودری ہیں ان پر کرتا بڑے سردار ہیں ان پر کرتا جیسے کہ لوگوں نے کہا قریش نے مکہ اور تائف اتنے بڑے بڑے شہر اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے چودری ہیں سردار ہیں سرمایہ دار ہیں جتھے والے ہیں جتھے دار ہیں ان پر کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا یہ یتین آمنہ کا لال اور بنی حاشم کا یتین کوئی دولت نہیں کوئی مال نہیں کوئی سروت نہیں کوئی حیثیت نہیں ان میں کونسا سلقاب کا پر لگا ہوا تھا کہ انہیں چنال لال بلکل وہ انداز ہے اَوُلْقِيَ الزِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا کیا ہمارے ماہ بین سے فروم امانسٹ اس مِنْ بَيْنِنَا انہی کو چود کیا گیا ہے یہ بہت جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے کہ ذکر ان پر علقا کیا گیا بَلْ هُوَا كَذَّابُنْ عَشِرُ نَئِ نَئِ یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے خامقائی تنا رہا ہے یہ بہت اپنے آپ بن رہا ہے یوں کہیے بن رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے اور تسنو ہے اور یہ اپنی بڑائی کے لیے اور اپنی ذاتی جو ہے وجاہت قائن کرنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑ رہا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدَمْ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ جان لیں گے یہ کل کہ کون ہے کذاب اور عشر کون ہے جھوٹا اب اس میں جو غضب اللہ کا جو مصمر ہے جو انداز ہے یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بات کہہ دی گئی میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ یہ الفاظ سن کر حضرت صالح علیہ السلام پر کچھ طبیعت کے اندر ملال اور رنج کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہوگی جیسے حضور کو جب کہتے تھے مجنون تو حضور ملول ہوتے تھے غمگید ہوتے تھے سورہ نون سورہ قلم بھی جس کا نام ہے اس کے شروع میں حضور کے دل جوئی کے لئے آیات اتری ہیں نون والقلم وما یسترون مانت بے نعمت ربکا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَصِيمٍ اے نبی آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں کیوں غمزدہ ہوتے ہیں ان کے کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے بھاگل ہیں کہنے دیجئے جو کہہ رہے ہیں اس انداز میں اللہ تعالی دل جوئی فرماتے ہیں نبیوں کی تو میرے نزدیک یہ جملہ اس وقت حضرت سالح سے کہا گیا ہے کہ اے سالح گھبراو نہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِرُمُ یہ کوئی دن کی بات ہے جیسے کہ وہاں بھی سورہ نون میں بھی آیا فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ انقریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دماغ کس کا پھر گیا تھا کس کو خللِ دماغی کا عرضہ ہو گیا تھا یہ سب چند دن میں کھل جائے گی بات آخر کتنے سال لگے غزوہِ بدر تک سورہِ نون کے نزول سے لے کر غزوہِ بدر تک بارہ سال ہوں گے تیرہ ہوں گے بارہ تینہ سال کی مدد کیا ہوتی پتہ چل گئے کون کیا ہے کون کتنے پانی میں ہے تو یہاں پر بھی اسی انداز میں حضرتِ سالح سے یہ الفاظ اس وقت کہے گئے سَيَعْلَمُونَ غَدًا اس لیے کہ غَدًا کا لفظارہ کل ہی یہ چند دن کی بات ہے اے سالح اے نبی دھبرائیں نہیں دیکھ لیں گے یہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے قذاب اور کون ہے عشر کون ہے جھوٹا لپاٹیا اور بننے والا اترانے والا شیخ خورا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةَ اللَّهُمْ ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناقہ ایک اوٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر یہ ایک خاص موجزہ تھا جو حضرتِ سالح علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان کے مطالبے پر انہوں نے کہا ہمیں نشانی دکھائیے کیا نشانی چاہتے ہو انہوں نے کہا یہ چٹان کوئی بہت بڑی چٹان تھی بہاڑی علاقہ ہے وہ وہ بھی مدائنِ سالح کے نام سے مشہور ہے وہ علاقہ غزوِ تبوک کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے ہیں اپنی فوج کو لے کر اور اب بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش تراش کر اپنے لیے محل بنائے تھے تو وہ اسی طرح ایک بڑی چٹان کوئی تھی تو کہا انہوں نے کہ اس میں سے ابھی ایک اوٹنی برامد ہو اس پہاڑ کے اندر سے اور وہ ہو بھی گابن اوٹنی حاملہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کے مطابق ان کے مطالبے کے این مطابق وہ موجزہ عطا کیا اِنَّا بُرْسِلُ النَّاقَةِ ہم بھیجنے والے ہیں اس ناقہ کو فِتْنَةَ اللَّهُمْ یہ ان کے لیے اب آخری آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے ان کا آخری ٹیسٹ ہے فَرْتَقِبْهُمْ تو اے اے نبی اے صالح علیہ السلام اب ذرا آپ فَرْتَقِبْهُمْ وَسْتَبِرْ ذرا صبر سے کام لیجئے اور ذرا نگرانی کیجئے دیکھتے جائیے ترجمہ ہوگا اب آپ تیل دیکھئے تیل کی دھار دیکھئے اب دیکھئے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں معاورے میں اُوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہم اُوٹنی بھیجنے والے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا وَنَبَّهُمْ اور ان کو بتا دیجئے خبردار کر دیجئے یہی نبع سے باب تفعیل ہے تَنْبِی نبع يُنبع تَنْبِی کسی کو اچھی طرح خبردار کر دینا کان کھول کر ان کو بتا دیجئے اچھی طرح کوئی ابحام نہ رہ جائے اَنَّ الْبَا قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کہ اب پانی تقسیم ہوگا ان کے مابین باری مقرر ہو جائے گی عام طور پر نوایات میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اُوٹنی جو ہے اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کا جو کواں تھا جب وہ پانی پیتی تھی تو سارا کواں خالی ہو جائے گا تو تیہ یہ کیا گیا حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کہلوا دیا ایک دن یہ اُوٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہاری تمام جو باقی جانور ہے وہ پانی پیے گے یہ تقسیم رہے گی اب ظاہر بات ہے موجزہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوا ان کے مطالبے کے مطابق ہوا ان کو خوف اور دہشت تو تھی پھر اُوٹنی بھی وہ اُوٹنی سی اُوٹنی تھی جو پورے کوئے کو پی جاتی تھی اس اعتبار سے حقیقت مبرحن ہو گئی ہر چیز جو ہے ان کے سامنے دو اور دو چار کی طرح ہے تو ان کو بتا دیجئے وَنَبَّهُمَ أَنَّ الْمَا قِسْمَتُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُخْتَضَر ہر باری پر حاضری ہوگی یہ جو باری مقرر کر دی گئی ہے اس پر حاضر ہونا ہوگا اس سے ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری شاہ بتا جائے گی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان پوری قوم کے اوپر خوف تاری ہوا وہ حراسہ ہو گئے ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ اب کوئی ان کا بڑا سردار تھا وہ بڑا چودری سرکش قسم کا اس قوم کا عبو جہل کہیے کہ انہوں نے اس کو پکارا اور فریاد کی کہ یہ تو ہم مارے گئے ایک دن پوری جو ہے ہماری یہ اوٹنی جو ہے سالح کی یہ پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَا فَآخَرْ وہ تھا کوئی سرکش بہتی بد دماغ انسان کہ جس نے ہمت کی آگے بڑھا اس نے پکڑا اس اوٹنی کو اور اس کی کونچیں کاٹنی اسے ہلاک کر دیا فَكَيْفَ كَانِ عَزَابِ وَنُوْدُرْ اب یہ قلعانِ مجید کی دوسری صورتوں میں ہے پوری تفصیل جیسا کہ کچھ آگے بھی آ رہا ہے پوری قوم ہلاک کر دی گئی تو کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ كَحَشِيمِ الْمُعْتَضَرْ مُحْتَضِرْ ہم نے ان پر ایک چنگھار بھیجی کوئی کڑکا کوئی بہت سخت اسم کا کڑکا آواز یہ آواز بھی بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے سورہ اسرافیل ہی سے تو قیامت آئے گی آج کا انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے شاید پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو آخر آواز جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز ہیں نا اور اگر بہت شدید آواز ہو تو یہی ویوز جو ہے انرجی کی ایک فارم ہے یہی انرجی جو ہے حل چل پیدا کر دے گی ویسے تو مشہور ہے اللہ جانے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے تانسین نے دیا روشن کیا تھا وہ بھی اسی آوازی سے کیا تھا لیکن آواز میں وہ طاقت ہے قوت ہے بہت زور کی آواز مسلسل آپ کو سننی پڑے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ جو ہے گوند شروع ہو جائے تو وہ دو ایک منٹ کے اندر جو ہے انسان کو جو حالت ہو جاتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اگر سننا پڑے اس لیے فوراں بند نہیں کیا جا سکتا ہے سب نے نیت مان دی ہوئی تو اس سے اندازہ کیجئے وہ آواز اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَحْحَةً واحدَتًا ایک ہی چنگھاٹ ایک ہی کوئی بہت بڑی کڑک ہم ان کے اوپر بھیجنے والے ہیں ہم نے بھیجی فَقَانُوْكَ حَشِي مِنِ الْمُخْتَغِرِ تو وہ ہو کر رہ گئے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا بند کر یہ لفظ جو ہے مہران ہوا کہ تفسیرِ تدبورِ قرآن میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اس سے پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا یہاں پر بھی یہ ادرات کوئی ہوں تو ان کو بتا دیں کہ وہاں محتضر زعاد ہی سے لکھ دیا گیا ہے اب یہاں پہلے آیا تھا محتضر وہ تھا زعاد سے اور یہ ہے محتضر زعاد سے زعاد محتضر جو ہے اس کے معنی بالکل اور ہے حضیرہ کہتے ہیں بار جہاں کسی چیز کو جمع کیا جائے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جنہوں نے کچھ بھی متعلق کیا ہے حضیرت القدس کی ایک اسطلاع ان کی بہت ہے کہ اللہ تعالی کا ایک خاص عالم ہے اس کائنات کے اندر عالم بالا میں جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں آخری حضیرت القدس ہے وہ وہ عالم عمر کی کوئی شئے ہے جو جگہ ہے اللہ جانے ہمارے لئے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ذاتی تجربے کی نہیں ہیں ویسے یہ کہ ملائکہ مقربیم یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں تو حضیرت القدس یہ ایک خاص اسطلاح ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی تو حضیرت کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں کچھ چیزوں کو جمع کر لیا گیا اور محتضر ہے وہ بارہ بنانے والا جس نے کے جمع کیا کرنے کے لیے جیسے کہ عام طور پر دیہات میں آپ دیکھیں گے کہ بھیسوں کا بارہ ہے بھیسے ہیں بیل ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیوں کا لاکر اس کے گرد جو ہے وہ بار بنا دیتے ہیں اب دائر بات ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے کوئی مستقل وہ دیوار تو نہیں بن سکتی کچھ عرصے کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے وہ تو وہ جو چورا ہوئی وی کیفیت ہے وہ ہے حشیم تو ہو کر رہ گئے جیسے کہ کسی بار والے کی بار چورا ہو کر رہ جاتی ہے فَقَانُوكَ حَشِيمِ الْمُحْتَغِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے سبق آموزی کے لیے اور حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے تو ہے کوئی جو نصیت اخص کرے قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتِمْ بِالنُوزَو جھوٹلایا لوت کی قوم نے بھی اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قومِ لوت میں لفظِ قوم مجازی ہے حقیقی نہیں ہے حضرتِ لوت اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے جبکہ حضرتِ حود قومِ عاد ہی کے ایک فرد تھے اِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودَا اور اسی طرح حضرتِ سالح قومِ سمود ہی کے ایک فرد تھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے ایک فرد تھے عربی ہی تھے نسل میں اور بنی اسماعیل میں سے تھے لیکن حضرتِ لوت علیہ السلام جو ہیں وہ صدوم اور عامورہ کے رہنے والے لوگوں کے ہم قوم نہیں تھے یہ تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ان کے ساتھ ہی عراق سے انہوں نے حیرت کی تھی اور وہاں سے شام ہوتے ہوئے پھر آ کر فلسطین میں جب آباد ہوئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو خاص طور پر رسول بنا کر اور صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا تو مجازن قوم کہا جائے گا وہ حقیقی لفظ نہیں ہے قذبت قوم و لوت ان بن نظر جھٹلایا لوت کی قوم نے بھی انذار کو یا خبردار کرنے والوں کو اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا عَلَى لُوتِ ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں کے پتھر تھے تیز آندھی آ رہی ہو اور اس میں کنکریاں ہو تو وہ کنکریاں بلٹس کا کام کریں گی اس سے وہ قوم ہلاک کی گئی پھر یہ کہ کوئی زلزلہ بھی ایسا آیا ہے جس سے ان کی بستیاں گری تمام مکانات گرے آلیہا سافلہا کے الفاظ آتے ہیں اور پچھلی صورت کے اندر اس کے لئے جو لفظ آئے تھے وَالْمُعْتَفِقَتَ أَحْوَا فَغَشَّاہَ مَا غَشَّاَ اور وہ بستیاں جو اُلٹ بھی گئیں اور پھر انہیں ڈھاپ لیا جس چیز نے ڈھاپا پھر اس کے اوپر ان کنکریوں کے دھیر لگتے چلے گئے اور وہ گویا کہ وہ ایک طرح کے مونڈز بن گئے وہ تیلے بن گئے ان کنکریوں کے جن میں وہ بستیاں جو ہے وہ چھپ گئیں اور پھر یہ کہ وہ بستیاں اس دلدلے کی وجہ سے سمندر میں دھنس گئیں اور اس وقت جو ہے وہ اسی ڈیڈ سی میں بہرہ مردار کا وہ ایک اس کے مغربی ساحل کا ایک حصہ ہے تو فرمایا ہاں لوت کے گھر والے ان کو ہم نے بچایا ہم نے انہیں بچا لیا صبح کے وقت تڑ کے صبح نعمت من ان دینا یہ ایک نعمت تھی ہماری طرف سے ہمارا فضل ہوا ہم نے انہیں بچایا بقیہ مختلف مقامات پر ذکر ہے کہ حضرت لوت کی بھی بیوی جو تھی اور غالباً وہ اسی قوم کی فرد تھی وہ جو بیوی تھی وہ مشرک نہیں اور اپنی قوم کے ساتھ نہیں وہ ہلاک ہوئی ہے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر گزاری کے ربش اختیار کرتے ہیں اور اس نے تو ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے بغیر وارن کیے ان پر وار کیا ہو ہم نے وارن کیا ہے للکارہ ہے انذار کیا ہے خبردار کیا ہے پورے طریقے سے وَلَقَدْ عَنْزَرَهُمْ لُوت نے علیہ الصلاة والسلام ان کے انذار کا حق ادا کر دیا تھا ہماری پکڑ کے زمن میں فَتَمَارَوْ بِالنُّزُرْ تو وہ جھگڑتے ہی رہے مین میخی نکالتے رہے وہ انذار میں اور اس خبردار کرنے میں وَلَقَدْ رَعَوَدُوْهُ عَنْزَيْفِهِ اور انہوں نے تو چاہا تھا فُسْلانا لوت کو اپنے مہمان سے یعنی جو فرشتے آئے تھے حضرت علوت علیہ السلام کے پاس عذابِ الٰہی کی خبر دینے کے لیے اور یہ انہیں کہنے کے لیے کہ تم اب یہاں سے اس بستی سے نکل جاؤ صبح سے پہلے پہلے یہاں عذاب آنے والا ہے وہ نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا یہ آخری حجت ان پر قائم کرنے کے لیے کہ وہ پھر جس طریقے سے ان کے اندر وہ بدکاری کا جو وصف راسق ہو چکا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح لوت ہمیں یہ جو لڑکے ہیں خوبصورت یہ ہمارے حوالے کر دے وَلَقَدْ رَعَوَدُوْهُ عَنْ زَيْفِهِ فَتَمَسْنَا عَيُنَهُمْ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام تو یہ تو تفصیل قرآن میں بھی ہے کہ بہت دلگرفتہ ہوئے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ اب یہ لوگ جو ہیں باز آنے والے نہیں ہیں ان کے دماغوں کے اوپر شیطانی جنون سوار ہے تو بڑے ملول تھے تو فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں یا بارے قریب نہیں آسکتے اور ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ یوں پھیلایا ہے اور اس سے ان سب کی بینائی سلم ہو گئی یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے فَتَمَسْنَا عَيُنَهُمْ ہم نے ان کی نگاہوں کو برابر کر دیا ان کی آنکھوں کو مٹا دیا فَذُوقُوا عَذَابِ مَنُزُورُ اور یہ گویا کہ اس وقت الفاظ کہے گئے اب چکھو میرا عذاب اور میرے انذار کا انجام اپنی شامتِ اعمال وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ سَبَّحَ يُسَبِّحُ صبح سے بابِ تفعیل ہے عام طور پر عرب میں جب نوٹ مار ہوتی تھی تو جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سمال آورز آف دی مورننگ یہ جو انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مریض انتہائی تکلیف میں ساری رات اس کی گدری ہو لیکن صبح کو آکے چار بجے پانچ بجے اس کے اوپر ایک آتا ہے اتمنان کا کچھ نہ کچھ وقت اسے نیند آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ سوتا ہے مریض کتنا ہی تڑپا ہو رات بر لیکن یہ کہ صبح کو کچھ نہ کچھ تو وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے اس غفلت کے وقت میں وہ ڈاکیں مارتے تھے اور جب غارت گری کرتے تھے قبائلی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر تو اس وقت آ کر وہ ان پر شبخون مار کے تھے بلکہ شبخون کے بجائے صبح خون کہنا چاہیے اسے تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ عذاب الہی بیئین اسی وقت ان کے اوپر نازم ہوا وَلَقَصَبَّحَهُمْ بُقْرَتًا اور ایک صبح کے وقت صبح 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 چھاپا مارا ان پر عذاب مستقر ایک عذاب نے جو ٹھہر جانے والا تھا ٹک جانے والا عذاب تھا وہاں آیا اور پھر یہ نہیں کہ ایک جھوکہ آئے اور گزر جائیں بلکہ وہ عذاب آیا اور اس عذاب نے وہاں ڈیرے لگا لیے فَزُوْقُواْ عَذَابِ وَنُدُوْتُوْ چکھو اب میرے عذاب کا بزا اور میرے خبردار کرنے کا انجام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ اور ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے اور سبق آموزی کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نزیت اخص کرنے والا وَلَقَدْ جَا لَفِرْعَوْنَ النُّزُرْ اور ہم نے آل فرعون کے پاس بھی بھیجے اپنے ایلچی اپنے خبردار کرنے والے یا ہم نے آیخ فرعون کے پاس بھی ہمارا انزار نزر کے معنی دونوں جو میں نے ارس کیے ہیں تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں انہوں نے جھٹلا دیا ہماری ساری آیات کو یہ آیات جو ہے نو نشانیاں مشہور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس کا کہ سورہ بن اسرائیل کے آخر میں ذکر ہے اور تفصیل اس کی جو ہے وہ سورہ آراف میں ہے دو تو موجدے وہی تھے انیشل جو دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے کہ اب جاؤ یہ دو نشانیاں لے کر ازہباب آیاتنا اب ہماری نشانیاں لے کر تم دونوں بھائی جاؤ تم دونوں کو ہم نے رسالت کے منصف پر فائز کیا ایک عصا کا موجزہ اور ایک وہ جو ید بیضا کا موجزہ ہے پھر جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں کبھی تڑی دل آیا ہے ان پر کبھی قہد ہو گیا ہے کبھی خون کا ان کے اوپر جو ہے بارش ہوئی ہے کبھی سیلاب آ گیا ہے تو مختلف نشانیاں تو فرمایا کہ انہوں نے کذبو بے آیاتنا کل لہا ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا فاخذناہم اخذ عزیزم مقدر تو ہم نے پکڑا انہیں اور وہ پکڑنا تھا ایک بڑے زبردست با اختیار قوت والے کا پکڑنا یعنی یہ نہیں کہ کسی کو صدا دینا چاہے نہ دے پائے کسی کے لیے وارن گرفتاری ایشو تو ہو جائیں لیکن گرفتاری بالفعل نہ ہو اخذ عزیزم مقدر صاحب قدرت اور صاحب اختیار ہستی کا پکڑنا پکڑا اب یہاں سے قوامباؤ الرسول جو ہے اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب گفتگو شروع ہو رہی ہے قریش سے کفار مکہ سے مشرقین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے اکفارکم خیرون من اولائے کو کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان کافروں سے یعنی اگر ہم نے آل فرعون کو نہیں بخشا اگر ہم نے قوم آدھ کو نہیں بخشا اگر ہم نے قوم سمود کو نہیں چھوڑا وَسَمُودَ فَمَا عَبْقَا جو صورت النجم میں آیا اور حلاق کیا سمود کو اور نہیں باقی چھوڑا تو آخر تمہارے اندر اب یہاں وہ نفذ جو ہے یہاں پلٹ کر آئے گا وہ بہارہ تم میں کونسا سرخ آپ کا پر لگا ہوا ہے کہ قدرت خداوندی اور اللہ تعالی کی سنت اور اس کا قانون جو ہے وہ تمہارے بارے میں بدل جائے گا اکفارکم خیرون من اولائکم کیا تمہارے کافر تمہارے متمرد تمہارے یہ مشرک تم میں سے جو لوکوں پر اڑ گئے ہیں کیا یہ بہتر ہیں کسی اعتبار سے ان سے ام لکم براءتن فی الزبر یا تمہارے لئے کوئی براءت لکھی ہوئی ہے اگلی کتابوں میں کوئی چھوٹ لکھی ہوئی ہے کوئی اللہ کی طرف سے زمانت ہے کہ عذاب صرف قوم نوح اور قوم حود اور قوم سالح اور قوم لوت پر آئے گا اور تم پر نہیں آئے گا یا تو اب دو ہی رستے ہو سکتے ہیں یا تو تم بہتر ہو ان سے یا بہتر تو نہیں ہو لیکن تمہیں کہ کوئی خاص کنسیشن ملا ہوا ہے تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص زمانت دی ملی ہوئی ہے یہ دونوں کے دونوں اگرچہ پھر وہ استفہام ہے لیکن استفہام انکاری اس کو کہیں گے نہیں ہے ایسا نہ تم ان سے بہتر ہو اور نہ ہی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی زمانت جو ہے وہ موجود ہے کسی کتاب کے اندر کہ تمہارے لئے کوئی استثنائی سلوک ہوگا اب تیسری شکل کیا ہے اب غور کیجئے اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُ اے نبی کیا ان کا یہ خیال ہے دیکھ یہ پہلی آیت میں ان سے براہ راست خطاب تھا اَكُفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَائِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآتٌ فِي الزُّبُرُ یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ مشرقین سے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا جسے ہم کہتے معاملے میں مو لگانا پسند نہیں کرتا ایک بات کہتے ہی فوراں رخ جو ہے اب حضور کی طرف اور ان کا ذکر اب ہو رہا ہے اس غائب کے سیغے میں اَمْ يَقُولُونَ اے نبی کیا ان کا یہ خیال ہے اَمْ يَقُولُونَ کیا یہ کہتے ہیں مراد کیا کیا ان کا یہ خیال ہے اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِعُمْ مُنتَصِر کہ ہم بڑی جمعیت والے ہیں ہماری قوت ہے ہم بدلہ لے سکتے ہیں ہم انتقام لے سکتے ہیں یعنی ہمارے اوپر کہیں سے کوئی عذاب نہیں آسکتا ہم پر کہیں سے کوئی مسئیبت نہیں آسکتی سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرُ ان قریب پیٹ دکھا دیں گی یہ ساری جمعیتیں اور یہ سارے لشکر اور یہ سارے ان کی جو لاو لشکر ہیں ان کا اور وہ پیٹ دکھائیں گے اور ان کو حضیمت ہو جائے گی حضیمتیں بھی جائے گی اس آیت کا خاص تعلق غزوِ بدر سے ہے اور اس کا خاص مصداق غزوِ بدر کو مانا گیا ہے کہ مکی دور میں گویا کہ یہ پیشونگوئی کی جا رہی ہے کہ اے نبی ابھی کوئی دن کی بات ہے اب ان کا انجام زیادہ دور نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس سے آگے جو لفظ آر آگلی آیت بَلِسَاعَتُ مَوْعِدُهُمْ وَسَاعَتُ عَدْحَا وَأَمَرُ بلکہ وہ خاص معین وقت ہے ان کے وعدے کا وقت اور وہ وقت جو ہے وہ کہیں زیادہ سخت ہے اور کہیں زیادہ کڑوا ہے تو عام طور پر تو ساعت سے مراد قیامت لی گئی ہے جیسے کہ شروع میں ہم نے بحث کی تھی کہ اقتربت ساعت و انشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا چاند شق ہو گیا لیکن بعض ازرات نے یہاں اس ساعت کو میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ساعت جو ہے وہ تو گھڑی ساعة اس پر علف لام لگ گیا تو معین گھڑی معین وقت وہ معین وقت قیامت بھی ہے اور اکثر و بیشتر یہ لفظ قیامت تھی کے لیے آتا قرآن مجید میں لیکن کوئی بھی معین وقت کسی کام کے لیے ہو تو اس کے لیے بھی اس ساعت کا لفظ مستعمل ہو جائے گا تو اس لیے بعض ازرات نے اس سے غزمہ بدر مراد لیا ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے اس پر انہیں حضیمت ہوگی یہ پیٹ دکھا کر بھاگیں گے بلکہ وہ دن ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا یعنی پیٹ دکھا کر بھاگ کر تو انسان جان بچا کر لے جاتا ہے مسلمانوں کی قید میں آئیں گے یہ ایک رائے ہے جو میں نے بیان کر دی ہے میری رائے یہ نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ بل کا لفظ یہاں پر خاص طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تو عذاب کی پہلی تست ہوگی جو انہیں ملے گی یعنی سیوہ زب الجمع ویولون الدبر اس کا مصطاق تو میں بھی غزمہ بدر ہی کو مانتا ہوں یہ پیشنگوئی ہے غزمہ بدر کی کہ ان قریب یہ حضیمت اٹھائیں گے یہ تمام کی تمام لشکر اور پیٹھ دکھا دیں گے پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے یہ تو ہے غزمہ بدر ہی کی پیشنگوئی لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ وہی آخری شئے نہیں ہے وہ تو ان کے عذاب کی پہلی تست ہوگی بلیس ساعت موعدہم ان کا اصل وقت موعدہم جو ہے وہ تو قیامت کا ہے جبکہ انہیں اصل عذاب ملے گا وساعت ادھا وعمر اور وہ قیامت جو ہے وہ کہیں زیادہ بھاری اور سخت بھی ہے اور کہیں زیادہ کڑوی بھی ہے وہ اصل عذاب ہے جو ان کو مل کر رہے گا باقی یہ کہ یہ دنیا میں بھی حضیمت سے دو چار ہوں گے اور پیٹھ تینے دکھانی پڑے گی وہ جو روایت آتی ہے غزمہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جس رات جس صبح جنگ ہوئی ہے اس سے پہلی جو شب ہے اس میں جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے ایک طرف بے سر و سامان ہتھیار بھی نہیں ہے سب کے پاس تلواریں گنتی کی تلواریں تین سو تیرہ دو گھوڑے کل جبکہ وہاں سو گھوڑوں کا رسالہ ہے اور وہ آہن پوش ہیں غرط آہن ہر طرح سے مسلح ہو کر ایک ہزار لشکر ہیں تو اس بے سر و سامانی کے ساتھ جب مسلمان آئے ہیں عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے وہ مجھے شیر پورا یاد نہیں آرہا زبان خوشک کوش آکے دریدہ پاؤں میں چھا لے تو یہ حفیظ نے جو نقشہ کھین چاہا ہے اس میں شاہ نامے میں اس رات پھر حضور نے نہایت طویل سجدہ کیا ہے عریش کہتے ہیں اس جھوپڑی کو جو بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان وہ نو مینز لینڈ جو ہے اس میں وہ جھوپڑی تھی اور حضور وہاں سجدے میں تھے اور حضرت ابو بکر پہرے پر تھے ننگی تلوار لے کر اسی کی طرف اشارہ کیا اقبال نے سانی اسلام و غار و بدر و قبر بدر میں سانی جو ہے جیسے کہ غار سور میں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق اور تو کوئی نہیں اسی طرح اس شب حضور سجدے میں ہے اور ننگی تلوار لے کر پہرہ دینے والے ابو بکر صدیق ہیں قبر میں بھی سانی وہی ہیں سالس پر حضرت عبر جو آئے ہیں ماں پر اور جمع ہوئے ہیں اس حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں حضور سب سے پہلے مسلم ہیں على اول المسلمین اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں تو اقبال نے بہت اچھا شعر یہ کہا ہے کہ ہمتے او کشتے ملت راچو عبر سانی اسلام و غار و بدر و قبر تو وہ بدر میں حضرت ابو بکر جو ہے وہ پہرہ دے رہے تھے تو حضور نے جب طبیل سجدہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے تو آخری الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ اگر یہ یہ تین سو تیرہ کل ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ الفاظ بڑے جذبات اور بڑی کیفیت ہوگی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نکلے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پھر تسلیت دی ہے یہ الفاظ انکر حسنوک حسنوک حضور بس کیجئے بس کیجئے پھر حضور نے سر اٹھایا ہے تو جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے یہ جمعیت اور یہ لشکر اس کو حضیمت ہوگی اور وہ پیخ دکھائیں گے وہ پیخ دکھا کر بھاگیں گے تو ان الفاظ کا خصوصی تعلق غزوہ بدر قصہ اور اس پر تو اجماع ہے تقریبا کہ یہاں مراد غزوہ بدر ہے البتہ اگلی آیت کے بارے میں اختلاف ہے میری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہی ہے وہ غزوہ بدر نہیں ہے بلکہ لفظ نے اس کو نمائع کر دیا ہے بلکہ ان کا اصل جو ہے موعد وہ تو ہے قیامت کا دن اور وہ قیامت کی گھڑی بڑی بھاری بھی ہے اور بڑی کردی بھی ہے کیا ہوگا اس قیامت کے دن مجرم جو ہوں گے وہ ہوں گے بھی گمراہی کے بھٹکتے پھر رہے ہوں گے اور سور جلنے میں جلنے والے عذاب کے ذر مبتلا ہوں گے جس دن کے گھسیتے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل زوقو مس سقر اور کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کا جھلسا دینے والی آگ کا مس اس کا جو لمس ہے اب اس کو ذرا چکھو اس کا لگنا تمہارے چہروں سے اور تمہارے جسم سے مس کہنا چھونا اس آگ کے چھونے کو چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرَ یہ آخری آیات ہیں اب چھے آیات یہ خاص حکمت کے مضامین پر مشتمل ہیں اس وقت ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے میں صرف اشارات پر اتفاہ کروں گا لیکن یہ کہ ایک خاص رنگ ہے ان کا خاص انداز ہے جو ابھی کچھ مناسبت قرآن مجید کے ساتھ جنہیں بھی ہو گئی ہے ذہنی نفسیاتی قلبی وہ اس خاص قیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرَ ہم نے ہر شئے جو پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے ہماری تخلیق اللٹف نہیں ہے بڑی حسابی کتابی تخلیق ہے یہ بڑی میتھمیٹیکل اس کا ڈیزائن ہے یہ بہت ہی بڑے میتھمیٹیشن کا یہ پورا حساب کتاب ہے جو اس کائنات کے در پھیلا ہوا ہے بڑے سے بڑا حسابدان جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اور وہ اس کی نگاہیں چکا چود ہو کر رہ جاتی ہیں پھر یہ کہ اندازے کا کیا ٹھکانہ ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یہ بہت سے فیکس اور فگرز آپ نے پڑھے ہوں گے بعض مچھلیوں کی جو ریپروڈکشن کا ریٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کہیں چیکس نہ ہو اس پر نیچرل تو چند سالوں کے اندر اندر اس پوری زمین سے زیادہ حجم جو ہے اس مچھلی کا ہو جائے گی کون قوت ہے جو اس کو روکے ہوئے ایک خاص ٹھہراؤں پر ایک خاص اندازے پر ایک خاص مقدار ایک خاص بیلنس ایک خاص توازن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک قدرت انہا کل نشین خلقناہو بے قدر یہ ہر چیز کا ایک اندازہ معین کیا ہے مقرر کیا ہے اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرْ اور ہمارا عمر نہیں ہے مگر آنکھ کا ایک مرتبہ ادھر سے ادھر ہو جانا یہ عمر در حقیقت اب ایک اسطلاح ہے قرآن کی چونکہ پہلے میں آیا ہے خلق اور یہ ہے عمر اور سورہ عراف کی ایک آیت میں آیا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ یہ دو عالم بالکل جدا ہیں ایک عالم خلق ہے اسے ہم عالم مادیات کہہ سکتے ہیں ایک عالم عمر ہے اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ ہوتی ہے اور اللہ کی تنفیذ اس میں کوئی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی نہیں لگتی ہے روح کا تعلق عالم عمر سے ہے وحی کا تعلق عالم عمر سے ہے ہمارے جسم جو ہے ان کی رفتار کتنی بھی ہو جائے وہ روح کی رفتار کے قریب نہیں آسکتے روح کا اور ہی معاملہ ہے وہ چشم زدن کے اندر روح جو ہے کہیں سے کہیں پہنچتی ہے جس کا کہ ہم کوئی تصمون بھی نہیں کر سکتے وہ ہمارے اس فیزیکل ورل کے پیمانوں کے اندر آنے والا نہیں ہے وہ عالم عمر اور عالم ارواح جو لوگ اس عالم ارواح کی باتوں کو اس عالم مادی کے پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دونوں عالم بالکل جدہ ہیں اس لئے قرآن مجید میں ہر جگہ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْهِمِّ الْبَسَرِ اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْنَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ یہ کُنْ فَيَكُونِ شان جو ہے یہ عالمِ عبر کی ہے عالمِ خلق میں یہ نہیں ہے بچہ بھی ماں کے پیٹ میں نو مہینے لیتا ہے بیج جو ہے درق بندے تک کئی سال لے گا یا چند مہینے لے گا اگر وہ کوئی عام فوضہ ہے گندم کا اور کسی چیز کا یہ عالمِ خلق ہے عالمِ خلق پوری کائنات کا جہاں ذکر آئے گا چھے دن کا ذکر آئے گا اور وہ چھے دن ہمارے تو نہیں ہے فیسطتِ ایام خلق جہاں آئے گا اس میں وقت کا کوئی نہ کوئی حصہ لگے گا ٹائم ایلیمنٹ یہ ٹائم ایلیمنٹ سپیس میں جب بریک ہوا ہے لازمی کامپوننٹ ہے ٹائم ایلیمنٹ سپیس کا ایک کامپلیکس بنتا ہے ٹائم اس کے اندر سے نہیں نکال سکتے آپ لیکن عالمِ عمر اس میں کوئی وقت نہیں ہے اس کو وقت نکال دیجئے وہاں سے وقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو وہی بات ہے جو یہاں بھی لائی گئی ہے کہیں قرآنِ مجید کہتا ہے کہ ایسا ہے بس ہم کہتے ہو جاتا امرنا یقون اَن يَقُون لَهُ كُمْ فَيَقُون وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَر میں نے حقیقت انسان کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا اس کی یہ دو یا تین قسطیں چھپی تھی وہ حکمتِ قرآن میں جو لوگ اس کو عالمِ خلق اور عالمِ عمر کے اس فرق اور تفاوت کو سمجھنا چاہیں وہ میرے ان مضامین کو دیکھ لیں وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا شِيَاعَكُمْ فَهَلْمِمُدَّكِرْ ویسے تو کہتے ہیں شاخوں کو جس طریقے سے کہ شیعن کا لفظ آتا ہے شائع ہو جانا بھی یہی ہے کسی چیز کا پھیل جانا تو جیسے درخت کی شاخیں پھیل جاتی ہیں یہ گویا کہ یہ کسی شائع کا شائع ہونا ہے تو یہاں پر وہ لفظ آ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ درخت کی ایک شاخ دوسری شاخ کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے تو جس طریقے سے تم آج کفر کر رہے ہو اسی طرح تمہارے مانند وہ شاخیں تھی یوں کہیے کہ جو شجرہ آدم ہے وہ بھی ایک درخت ہے نا جب ہم ایولیوشن کا پڑھتے ہیں تو ایولیوشن میں بھی ایک ایولیوشن ٹری بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ شاخ نکل گئی اور یہاں سے وہ ایمفیبینز ہیں اور یہاں سے فلاں ہیں بلاوالم اس کو چھوڑیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے بیس نہیں کر رہا ہوں لیکن اسی طریقے سے ایک شجرہ آپ بناتے ہیں تو اس شجرے کے اندر درخت کی شاخیں ہیں تو جیسے یہ تم آج کفر کر رہے ہو تمہاری ہی طرح کی شاخیں جو ہے اس شجرہ نسل آدم کے اندر پہلے بھی لگی ہیں تو ہم نے کتنی ہی تمہاری طرح کی شاخیں جو ہے اور تم جیسے کتنی ہی گروہ اور جماعتیں اور امتیں تھیں ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے اب جس کی کہ یہاں پہ مثال آ چکی ہے قوم نوح قوم حوت قوم سالح قوم لوت اور آل فرعون وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا أَشْيَعَكُمْ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ تو ہے کوئی جو اس سے نصیح تخص کرے یعنی یہ کہ جیسے کہ حدیث میں آتا اَسْسَعِيدُ مَنْ وُعِزَ بِغَيْرِ ہی اصل میں تو سعادت مند وہ ہے کہ جو دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کریں اپنے اوپر بیٹے گی تو تو ہوش ٹھکانے آئی جائیں گے یَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الزِّكْرَ اس دن چیتے گا انسان اور کیا کس کام کا اس دن کا چیتنا جب عذاب تم پر آ ہی جائے گا تو تذکر کا موقع نہیں رہے گا اب موقع ہے کہ ان کے انجام سے تم سبق حاصل کرو اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ذکر قرآن مجید میں قوموں کہا تھا یہ وہی قومیں تھی جو عرب ہی کے اطراف جوانب میں آباد تھی قوم نوح وہ شمالی کونہ جو ہے وہ کردستان جو میں نے ابھی آپ کو بتایا قوم عاد جو تھی وہ جو بیس بنتا ہے جزیرہ نماء کا پیننسولہ جو ہے ایربین پیننسولہ اس کا بیس جو ہے نیچے چوڑا یہ قوم عاد کی جگہ ہے اسی طریقے سے قوم سمود اور قوم شعیب اور پھر یہ قوم لوت یہ ایک سٹریٹ لائن میں ہیں وہ جو قافلوں کا راستہ تھا ان کا بے امام مبین یہ ایک راستہ تھا جو چلتا تھا عرب سے قافلے جاتے تھے میریٹرینین کے ساحل تک شام کے ساحل تک تو اس پر یہ تینوں علاقے آتے ہیں یہ ہے اور ذرا سا ہٹیے وہاں سے بائیں ہاتھ کو تو اسے سنائی پیننسولہ کروس کیجئے تو مصر ہے اور وہاں پر یہ آل فرون تھے جو ہلاک ہوئے تو یہ تمام اطراف و جوانب ہیں اسی سرزمین کے جس سے تمہارا تعلق ہے اور تم ان کی داستانوں سے واقف ہو تمہاری جو بھی فوق سٹوریز ہوتی ہیں جو چلی آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کے اندر کہانیاں ان کے اندر ان کے حالات موجود تھے اور وہ ان کو جانتے تھے تو تمہارے کتنے ہی تم جیسوں کو ہم نے ہلاک کیا فحل ممدکر تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا ہے کوئی اسعید و منبعضہ بغیرہی کا مستاق بننے والا وَكُلُّ شَيِّن فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرْ اور ہر شئے جو یہ کر رہے ہیں یا جو انہوں نے کی ہے جو کام بھی انہوں نے کیا ہے جو کر رہے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہو رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے یہ کہیں گم ہونے والی شئے نہیں ہے چاہے وہ چھوٹی ہو اور چاہے بڑی ہو وہ تمام چیزیں مال حاضر کتاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا عَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا یہ کیسا ریکارڈ ہے کیسا عمال نامہ ہے میں چھوٹی سی چھوٹی مائنویٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا وَكُلُّ شَيِّن فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی شے وہ لکھی ہوئی ہے سطر کہتے ہیں یہ سطریں ہیں مستطر لکھی ہوئی سطروں کے اندر بحفوظ ہر شے جو ہے ان کے ان کے تمام عمال اب اس میں الفاظ عام ہے یہ بھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے اللہ کے علم کا جو علمِ الٰہی کا صحیفہ ہے اس میں پہلے سے موجود ہے کیونکہ اللہ کا علم قدیم ہے ہر سے اللہ کے علم میں ہے اس کے وقوع ہونے سے پہلے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ان کے عمال ناموں کے اندر تو الفاظ عام ہے ان دونوں کو لے آئیں گے وَكُلُّ شَئِن فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ اب یہ آخری انجام ہے اور وہ جہاں ان کا آیا ہے فِي ضلالٍ وَسُعُرْ اب یہاں اس کے برقس سائیملٹینیس کانٹراس کے طور پر اہلِ ایمان کا انجام کیا ہوگا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ یقیناً تقویٰ کے روش اختیار کرنے والے خدا ترسی اختیار کرنے والے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنے والے وہ جنتوں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے وَنَهَرْ اور چشمے ہوں گے یہ گویا کہ جو بھی تفاصیل بڑی تفصیل آئے گی سورہ رحمان میں کہ کس کس طرح کے ان کے لئے باغات ہیں اور کس کس طرح کے مدھامتان و نضاختان یہ بڑی تفصیل جو ہے در حقیقت یوں سمجھئے کہ پوری سورہ اکثر و بیشتر پوری تو نہیں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے سورہ رحمان کا اور سورہ واقعہ کا وہ اس آیت کی شرح پر مشتمل ہوگا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٌ مقعد قاد سے بنا ہے بیٹھنا اب مقعد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے بیٹھنے کی جگہ ہمارے جسم کے اس حصے کو بھی جس پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو مقعد کہتے ہیں اور یہی جو جگہ ہے جو سیٹ ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں وہ بھی مقعد ہے تو اس اعتبار سے اب یہاں جو ہے مجازن اس کا استعمال ہوا ہے مرتبہ اور مقام فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا بڑا اوچا بڑا راستی والا اللہ کے ہاں ان کا قَدَمَ صِدْقٍ کا لفظ آیا ہے سورہ یونس میں قَدَمَ صِدْقٍ اور مَقْعَدَ صِدْقٍ یہاں آیا ہے ان کا جو اوچا اور بڑا جسے اب سچا کہیں سچا مقام ہوگا اللہ کے ہاں ان کا وہ اللہ تعالیٰ کا کہاں ان کا غطبہ ہوگا اور کون اللہ اندہ ملیک مقتدر جو بادشاہ ہے اور بہت قدرت والا ہے با اختیار بادشاہ شہنشاہِ عرض و سما کے قرب میں ان کو مقام مرتبہ اور ایک بہت ایک حیثیت اور اہمیت حاصل ہوگی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم انہا نسلک الجنہ و نعوذ بکا من النار آمین یا رب العالمین اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا یہ اس لئے بھی میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اب اگلے ہفتے اس درس کا ناغہ رہے گا چونکہ یکم اپریل سے چار اپریل تک چار اپریل کو بگلا جو ہے ہفتہ آنے والا ہے یہ ہمارے محاضرات ہیں جمل خدام القرآن کے جو انویل سیشن ہوا کرتے ہیں تو وہ جناہ ہال میں روزانہ بعد نماز مغرب جو ہیں وہ سیشنز ہیں اشتہار اخبار میں آ رہا ہے کس پرسوں آ جائے گا پہلے دن یکم اپریل کو پاکستان میں نفاذ شریعت کا مسئلہ یہ اس کا موضوع ہے اور کافی علماء آ رہے ہیں صوبہ سرحد کی طرف سے بھی سندھ سے بھی پھر دوسرے دن ہے استحقام پاکستان کسرے دن خاص طور پر مسئلہ سندھ جو ہے جو ہمارے لئے اس وقت ہماری قومی اور ملی زل کے لئے ایک بہت بڑا ایک پرابلم بن گیا ہے اس کے صحیح طور پر اس کی تشخیص جس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے تو اس پر ہے اور چوتھے دن چار تاریخ کو جو گویا کہ اس درس کے قائم مقام جو ہوگا جناہ ہال میں اگلے ہفتے وہ ہے اسلامی انقلاب کے لئے سیرت نبوی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس موضوع پر اگرچہ میں پہلے تقریریں تفصیلی کر چکا ہوں لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک کامپیکٹ بیان میں اس کے خلاصے کو جمع کر دیا جائے اور بھی کچھ اس میں مقالات ہوں گے تو چار دن وہ معاملہ چلے گا اور اس سے اگلے ہفتے بھی شاید میں درس نہ دے سکوں کیونکہ میرا ایک دورہ ہے سرحدی ازلا کا بننو اور کوہارٹ وغیرہ کا مجھے جانا ہے وہاں اس لیے میں نے چاہتا تھا کہ تسلسل کے ساتھ تو یہ درس